شریمت بھاگوت کتھا میں سواغت ہے تو سبھی بھکتوں کا یہ نرنے ہے کہ تری دیوہ سی بھاگوت کتھا اگلی بار سے سات دیوہ سی بھاگوت کتھا ہونے چاہیے ہری بار تو آپ سب کی پرارتناوں سے تھاکولی جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا تو آج اس انتیم دیوہ شریمت بھاگوت کتھا کے ہن سبتار ہم شرون کر رہے ہیں اور آپ سب بھکت شروتہ گن بہت ہی اتم کوٹی کے شروتہ ہیں کیونکہ میں کتھایں پرائے کرتا رہتا ہوں اور ہر جگہ کتھاؤں میں لوگ باتیں کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اور دھیان سے نہیں سنتے تو تھوڑا سا کبھی کبھی کرودھ کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں بڑے وینمرتہ سے کتھا ہو گئی کرودھ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہاں سبھی بھکتہ شوتہ بہت ہی سودرڈ رسک بھکتہ ہیں جو پریم سے تین گھنٹہ بیٹ کر کے ایک ستھان پر کتھا کا شرون کر رہے ہیں تو آپ سبھی بھکتوں کے لئے ایک بار زور دار ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام ہرے ہرے نارد جی بھگوان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پربو آپ رہتے کہاں ہو تو بھگوان نے نارد جی کو کہا یہ نارد میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرے بھکت میرا گایاں کرتے ہیں نہ ہم تسٹھامی وے کھنٹے نہ میں وے کھنٹ میں رہتا ہوں نہ ہم تسٹھامی وے کھنٹے نہ یوگی شام ہردے شوا نہ یوگیوں کی ہردے میں رہتا ہوں کئی لوگ ہردے میں ڈھونڈتے ہیں نا پربو کو تو شیر و دکشائی روپ میں تو رہتے ہیں پرماتما لیکن تھاکور جی جو گل بتا ہے کرشنا وہ کیول یوگی کی ہردے میں بھی نہیں ہے جو آنکھ بند کر کے دھیان کر رہا ہے اس کی ہردے میں بھی نہیں ہے پھر کہا ہے نارد جی نارد جی نے پوچھا پھر کہا ہوں پربو جہاں میرے بھکت میرا گایاں کرتے ہیں یہ نارد میں وہیں ویراجمان ہوتا ہوں تو تین دن سے یہاں کون ویراجمان ہے بھگوان ویراجمان ہے لیکن دیفتاؤں نے شیو جی سے پوچھا کہ شیو جی اگر تھاکور جی یتر گاین تھی مت بھکتا ہم جہاں بھکت گاین کرتے ہیں وہاں ویراجمان ہوتے ہیں پھر دیکھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ سنسار میں پرائے لوگ بولتے ہیں پربو تو کنکن میں ویراجمان ہے کنکن میں جھاکی ہے بھگوان کی کسی بھاگے والے بھکت نے پہچان کی کوئی کوئی بھکت پہچانتا ہے تو پربو دیکھتے کیسے ہیں تو شیو جی نے یہ بات دیفتاؤں کو بتائی ہے ہری ویعاپک سرواتر سمانہ پریم سے پرکٹ ہوئی میں جانہ سرواتر ہے وشنو وشنو شبت کا ارتا ہے وشنو کے اور انو میں جو ویراجمان ہے وہ وشنو لیکن وشنو دیکھتے کیسے ہیں ہری ویعاپک سرواتر سمانہ اگر آپ پریم سے پکاریں گے اپنی آنکھوں میں پریم کا انجن لگائیں گے برمہ جی کہتے ہیں پریم آنجن آچھوریتم بھکتی ویلو چنینہ سنتم سدیو ہردیشو ویلو کے انتی یمشام سندر اچنتیا گن سروپم گوویندم آدپورشم تمہم بھجامی برمہ جی کہتے ہیں پریم آنجن آنکھ میں کیا لگانا ہے آنجن سمجھتے ہیں کاجل ماتہ پہچانتی ہیں پوروش چک بیٹے ہیں آنجن یعنی کاجل پریم آنجن شوریتا شوریتا کا مطلب ہے آنکھوں کی اندر پریم آنجن شوریتا بھکتی ویلو چنینہ تو آنکھوں میں پریم آنجن لگے گا تو آنکھوں سے کیا دکھے گا بھکتی ویلو چن یعنی دکھے گی بھکتی دکھے گی جیسے کالا چشمہ پہن کر سب کچھ کالا دکھتا ہے لال چشمہ پہن کر سب کچھ لال دکھتا ہے پریم کا چشمہ پہن کر ہر ویلو چنین میں پریم بھی بھگوان دکھیں گے ہر کنکن میں تھاکور جی کی جھانکی دکھیں گے اور تھاکور جی کو ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا ہوگا مجھ کو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس رے ہردے میں بیٹھے ہیں اور ہی بھگوان بھرمہ جی بول رہے ہیں کہ پریم آنجن چھوریس تا بھکتی ویلو چنینہ سنتم سدیو ہردے شو ویلو کعنتی کس کا ویلو تن کرتے ہیں گڑشی کا درگا جی کا شیف جی کا بولے نہیں یتشام سندر اچنتا یا گھن سو روپم وہ اچنتیا پربو جو چنتن سے سمجھ نہیں آتے ہیں وہ پریم اور بھکتی سے ہردے میں پرکٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے پربو کو دیکھتی پوچھتا ہے کہ پربو جی پرشن آیا تھا کل کہ یہ بھاگوات تین دن کی ہوتی ہم نے تو پہلی بار دیکھا ہم نے سنا ساتھی دن کی ہوتی تو بھاگوات نہ تین دن کی ہوتی ہے نہ سات دن کی ہوتی ہے بھاگوات تو نتی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے ایوری ڈے بتایا شاستروں میں نشت پرائیشو ابھدریشو نتیم بھاگوات سے بھاگواتی بھاگواتی اتام شلوکے بھاکتر بھاگواتی نشت کی آپ کی بھاکتی میں نشتہ آ جائے گی اگر آپ نتیم بھاگوات کریں گے تو تین دن کا کریں کیسی سات دن کا کریں بھاگوات ایک گھنٹے میں بھی ہوسکتا ہے تین دن میں بھی ہوسکتا ہے سات دن میں بھی ہوسکتا ہے اور کوئی کہے سات دن میں میں نے پورا کر دیا تو وہ ڈھونگ کر رہا ہے کیونکہ پورا تو کوئی سنسار میں آج تک کری نہیں پایا کیونکہ بھاگوت تو کیا ہے یو یو سے چلا رہا ہے شیشناک اپنے ہجاروں فنوں سے نرنتر یو سے گا رہے ہیں لیکن آج تک ان کا ایک بھی مک چھپ نہیں ہو پایا بولے ہری انانت ہری کتھا انانتہ تو کیسے شیشناک گھائیں ہجار فنوں سے تمہیں اپنے ایک مک سے تین دن میں آپ کو بھاگوت کیسے سنا دوں تو کوئی لوگ آتے ہیں بھاگوت سنانے کے لیے تو کہتے ہیں پہلے دن بھاگوت مہیمہ ہو گئی دوسرے دن تھوڑا سا سریشتی بتا دیا تیسرے دن ہم نے دیوہوتی کپل سمباد سنا دیا چوتھے دن کرشن جنم بدائی ہو گئی پانچوے دن ہم نے کرشن کی لیلا سنا دی چھٹے دن گووردھن پوجہ ہو گئی ساتوے دن مرکمانی بیوہ ہو گیا سودامہ چیتر ہو گیا ہاں جی بھاگوت ہو گیا کیا بھاگوت میں ساتھی پرسنگ ہے بھاگوت میں ساتھی پرسنگ ہے یہ انگینت انانت شیشناگ بلرام جی گا رہے ہیں نارت جی گا رہے ہیں تب بھی سماپت نہیں ہوا اور ساتھ دن میں بھاگوت ہو جائے گا نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں بھاگوت میں جب بھی بھاگوت ہوتی ہے کچھ وشیش پرسنگوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے ہم نے بھاگوت کے گیارویں سکند کے ہنس اوتار کو اٹھایا کتین دن میں کیا سنا سکتے ہیں تب ہم نے گیارویں سکند کے تیرہویں ادھیایہ کا ورنن کیا دو دنوں میں آپ نے اس کو سنا تو بھکتہ پوچھ رہے تھے کہ پرابو جی اب آپ آج کے بعد کل کیا کریں گے ہم یہ سوچ رہے ہیں کچھ اداس بھی تھے کہ کل کیا کریں گے بھاوک بھکت بھولے ابھی تو ہمیں عادت ہو گئی دن دن میں کہ روز مزا آ رہا کتھا سننے میں اب کل کیا کریں گے تو شاستہ کہہ رہے ہیں نتیم بھاگوت سے بھائی نتیم کرو بھاگوت لے لو اور بھاگوت کو پڑو اپنے گھر میں یا تو آج کل آن لائن کے مادیم سے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے سن سکتے ہیں پیچھے ہم نمبر دیئے گئے بھکتوں کے مادیم سے خالی سکین کرنا ہے اور آپ کے موبائل میں کتھا چل ہو جائے گی آپ کو بہت کچھ کام نہیں کرنا آج کل تو سکیننگ ہونے لگے یہاں پہ ہم نے کیو آر کورٹس لگائے ہیں آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں اور دیکھئے آپ جیسے لوگ بولتے ہم سے بھکتی نہیں ہوتی ہے آپ اپنے دانت کا منجن روچ کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں شریر کا منجن کرتے ہیں روچ ملن موچنم پنسام دنم سنانم دن روز جل سنانم دینے دینے روز جل سے اپنے شریر کا منجن تو جیسے آپ اپنے دانت کا منجن کرتے ہیں جیسے آپ اپنے شریر کا منجن کرتے ہیں کیا آتما منجن کی ضرورت نہیں ہے آتما تو آپ ہی ہیں آپ نے بتایا شریر تو کھالی ایک اوپر دھانچہ ہے ہڈی، ماس، رکت، مججہ، پیپ کٹ لگے تو اندر سے خون نکلتا ہے اس شریر میں نو دوار ہیں جس بھی دوار میں درشت ڈالیں گے گاند کی نکلے گی آنکھ سے کیا نکلتا ہے کیچڑ ناکھ سے نکلتا ہے پرو بھی بات ایمت کرد کیان سے کیا نکلتا ہے گاند موک سے نکلے گی تو ملٹی ملٹی نکلتا ہے ملٹی یعنی جو سیدھا جانا چیئے تھا جو سیدھا ڈیجیشن نہیں ہوتا تو اپس آتا ہے اوپس آتا ہے سے ملٹی ہوگیا ریفلکس اس ڈیس آڈر جی آر آر دیور تو ریفلکس دس آرڈر گیسٹرینٹرستانل ڈیسیز تو یہ آ جاتا ہے آپ پر لیکن نیچے چلا جائے سیدھا ہے اوپر آ گیا لیکن نیچے سے جائے یا اوپر سے آئے کیانی جس کے اندر جو بھرا ہوگا وہی تو آپ نے آلو کا بیک کھولا تو اندر کیا بھرا ہے آپ نے سملا مرچ کھولا بھورا تو کیا نکلے گی تو آپ نے اندر سے گندگی نکل رہی ہے تو بیک کے اندر کیا بھرا ہوا ہے اس گندگی کے اوپر یہ چمڑی لگی ہوئے کھالی اس میں بھی کبھی کبھی کٹ لگ جاتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہیں مکھی کہاں بیٹھتی ہیں یعنی کہ کٹ لگ گیا کھول گیا تو مکھی بیٹھ گیا تو مکھی بیٹھ گیا بتا دیا اندر گندگی بھری اس گندے شریر کو ہم عام مان کر بیٹھے ہیں تو بھگوان ہنس نے چتس کماروں کو بتایا یہی پرشن کرشن بھگوان سے اودھاو نے پوچھا تھا اور اودھاو کو اتر دیتے دیتے بھگوان کرشن نے اس اودھاو گیتا کے مد بھاگ میں کیا سنائی ہنس گیتا اور ہنس روپ میں بھگوان پرکٹ ہو کر چتس کماروں کو کمار سمپردائے پرارم کیے اور کماروں کو گیان دیے چتس کماروں کو جو بہت پرانے رشی ہیں لیکن اپنی ویش بوشا کیسی رکھی ہے پانچ سال کے بچے جیسے نروستر رہتے ہیں ایسے رشی ہیں ان رشیوں کو بھگوان نے گیان دیا آتما تتو کا گیان جس پر ہم پچھلے دو دن سے چلچا کر رہے ہیں اور آج اس کی پونتا کریں گے تو ہم سب لوگ مانگلا چرن کے مادیم سے آتما منجن کریں گے اور آشا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہردے کا منجن ایک دن نہیں کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا دو دن بعد منجن کر لیں گے تین دن بعد پربو جی دو دن سے میں نے منجن نہیں کیا ایسا تو نہیں ہوتا آتما منجن روج کرتے ہیں تو اگر دانت منجن کرتے ہیں تو آتما منجن بھی کرنا چاہیے منو منجن کرنا چاہیے من کا منجن کرنا چاہیے منو رنجن تو بہت ہے لیکن منجن نہیں ہے تو منجن یعنی کی صفائی کرنا مارجنم تو مارجن کریں اپنے ہردے کا اپنے آتما کا اپنے من کا تو آپ دیکھیں گے سارا سنسار اتنا سندر دکھے گا جس سنسار سے آپ کو دوش دکھتے ہیں آپ کو اتنا میٹھا لگے گا تو واہ کتنا اچھا تھا جینے کا من کا کیونکہ جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی سنسار دکھتے ہیں so as you are so you see so beauty lies in the eyes of the beholder یہ سندرتا وکتی کی نیتروں میں ہوتے ہیں اگر نیتر دیو ہے بھکت میں ہے بھکتی انجن لگا ہے تو آپ کو کالا رنگ کا پتھر لگاؤ گا دیکھو کتے سندر شانی گراں اور جس کی آنکھ میں مایا ہوگی پتھر کالی رنگ کا اٹھا لیا ہے بھگوان اے سے بھگوان ہوتے ہیں اس کی آنکھ میں کیا چڑھا ہے مایا جس کی میں بھکتی ہے اس کو اچھا دیکھتا ہے تو آپ کو کسی اور کو نہیں بدلنا ہے کس کو بدلنا ہے اپنے کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلیں گے اس کو کہتے ہیں پرستیتی کو نہ بدلو اپنی منوستیتی کو بدلو کیونکہ پرستیتی تو کرم پرارب سے آئے گی اچھی اور بری لیکن اس پرستیتی میں دکھ میں جھولو نہیں اور خوشی میں پھولو نہیں دونوں پرستیتی میں سمان بنے رہو اپنی منوستیتی پر کام کرو اور وہ کیول اور کیول نام بھجن کے مادیم سے ہو سکتا ہے کلیوک کیول نام ادھارا کیول کیول سمجھتے ہوں گے نا ایک ہی راستہ ہے کلیوک کیول نام ادھارا سمیر سمیر نر اترہی پارا رے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رائے ہرے رائے ہم آج کے پرسنگ میں پریویش کریں گے ہاتھ جوڑ کر سپرارتھنا کریں گے اوہم نمو بھگوٹے واسدے وائے نارائنم نمس کرتیا نارم چایے و نارو تمام دیویم سر سوٹیم بھیاسم تتو جایم اودی رائے نشٹ پرائے شو ابھدرے شو نتیم بھاگوٹ سے ویا بھگوٹی اتام شلو کے بھکتر بھاوتی نشٹ کی کرشن آیا واسدے وائے دے وکی نند نایا چا نند گوپ کمار آیا گوویند آئے نمو نماؤ نمہ پنکج نا بھایا نمہ پنکج مالینے نمہ پنکج نیتر آیا نمستے پنکج آنگر وانچا کلپ ترو بھسج کرپا سندو بھیا اے وچا پتتان آم پاونی بھیو وائشنوی بھیو نمو نمہ جائے سری کرشنا چایتنیا پربھو نتیانندہ شری ادوی تگدادھر شری واسادی سری گور بھکتو مرن حریف کرشنا 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 گوروانی پرچارنے نیروشیشا شنوادی پاسچات دے شتارنے ارے گرشنا تو ہم کل شاستر کی بات کر رہے تھے تو کچھ بھکتوں نے کچھ پرکار کے پرشن مجھ سے پوچھے اس میں سے ایک بھکت پوچھ رہے تھے پربو جی کل آپ نے بتایا شاستروں کے چھے انگ ہوتے ہیں جسے ویدانگ کہتے ہیں تو چھے انگ شٹ ویدانگ ویدوں کی انگ جیسے آپ کے شریر میں چھے انگ ہے ناک ہے آنک ہے ایسے کئی انگ ہے انگ کے بھنا بکتیگ اگر ہاتھ نہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو ہاتھ نہ ہو تو لولا پیر نہ ہو ایک تو کیا کہتے ہیں لنگڑا آنکھ نہ ہو تو ایسے ہی آچار کہتے ہیں اگر شاستروں میں سے پرانوں میں سے اگر بھگوان کا نام نکال دیا جائے پربو کا نام کرتن نکال دیا جائے تو جتنے منتر جتنا کچھ ہے وہ کیولے کاغج کا ٹکڑا ہے جیسے پانسو روپے کے نوٹ پہ سے ربی آئی کی سٹیمپ ہٹا دو تو کیا ہے پانسو روپے کا نوٹ ٹکڑا ہے آخرائزت کیا ہے پربو کا نام منتروں میں تنتروں میں کبھی کبھی چھدر ہوتے ہیں سستی واشن کریں کچھ بھی بھجن بولیں ایک نہ ایک شبد کا اوپر نیچے ہوگا لیکن ان سبھی منتروں کے سار اگر ہری نام کو بولیں تو کیا ہوتا ہے جتنے بھی منتر تنتر میں ہم سے گڑڑڑ ہوگی اسی لئے آپ دیکھیں گے کوئی بھی بھجن گائے آنت میں کیا کہتا ہے سناو گا آپ نے گڑپتی آرتی کر لو جب یگ یہ کریں گے کل ہم تو کیا بولیں گے اوم شری وشنو شری وشنو اوم پورنا میں جم پورنا مدا ہے پورنا میں وہ وشش دے پورنا کون ہے پربو کرشنا کے نام کے بھی کوئی یگ یہ کوئی پوجا ہوئی نہیں سکتی ہے کہیں چلے جانا وششو کے کسی کونے میں اور اگر کوئی نہیں لے گا تو اس میں تنتر منتر اس میں چھے دھو گا چھدر رہتا ہے اور بھاگوات اس کا پرماڈ ہے کہ اگر پربو نام نکال دیا تو کیول کاغج کے ٹکڑے ہیں کیول کاغج کے جو ہے پربو کو کبھی آپ کسی جان سے پراپت نہیں کر سکتے ہو پربو کو آپ پریم سے پراپت نہیں کر سکتے ہو جان سے پراپت نہیں کر سکتے ہو تو اس لئے اگر پربو کو پریم پانا ہے تو بتایا گیا کہ پربو کا نام پرنتو شاستر کے چھے انگ بتایا گئے وہ لگا شاستر وید دیکھنے ہے شاستر دیکھنے تو چھے انگ کل ہم نے بتایا تھے کون کون سے بتایا تھے پہلا بتایا تھا شکشہ تو بھگت بولے آپ نے جلدی جلدی بتایا تھوڑا گہرا بتائیے تو کچھ کہا رہا تھا بہت گہرا تھوڑا بھار نکالیا تو میں مدھ میں آتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں اور پھر کدھاؤں میں پرویش کریں تو پہلا شکشہ شکشہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ایڈوکیشن جو کہ آج سماج میں نہیں ہے شکشہ کی بہت جرورت تو آپ دیکھئے شاستر میں شکشہ شبد اس کا مطلب ہے فونیٹکس فونیٹکس مطلب ہوتا ہے پرنانسییشن سمجھ رہے ہیں کیسے شبد کو بولا گیا اب کسی شبد کو کسی گلت طریقے سے بھی بولا جا ستا ہے جب پانچمہ سکند بھاگبت کا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک سمواد آتا ہے کہ برسپتی یہاں پر وشو دیو نے برسپتی گروہ نے دیکھا جب اندر نے ان کے پتر کی ہتیا کر دی تو انہوں نے اندر کو مارنے کیلئے گھیج کیا جس میں ایک بڑا راکشت پیدا ہو جو اندر کا ود کر دے تو انہوں نے لکھا تنتر منتر میں اندر شترو جلدی بڑا ہو جائے لیکن گلتی سے شلوک میں ایک شبد کا گڑ بڑ ہو گئی اندر شترور شترور ہو گیا تو اس سے کیا ہوا اندر کو مارنا والے کی بجائے اندر کے دوارہ جو مارا جائے گا وہ پیدا ہو گیا اس کا نام تھا ورترا سور ابھی ہم نے پیچھے جنک پوری میں ورترا سور پرسنگ کیا تھا سات دن تو آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب میں جا کر ورترا سور کے بارے میں بتایا کون ہے ورترا سور تو ورترا سور جو تھے وہ اندر کے دوارہ مارے گئے لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ منتر میں گڑھ بڑ ہو جاتی آپ لے کر بیٹھیں چالیسا یا آپ نے درگا سبتسیدی کا پارٹ اٹھا لیا آپ نے ستناین کتھا اٹھا لی کتاب مل جاتی دس پندرہ بیس روپے میں مارکیٹ میں اور آپ بول رہے ہیں گھڑ 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 اپنا منتر تندر تیڑا میڑا جو بول رہے ہیں اس کا پھل آپ کو نہیں پتا ہے اس لئے شاستر کا ایک انگ ہے سکشہ فونیٹکس آپ کے اچارن سہی ہونے چاہیے گھڑ بڑ ہو جائے گی دوسرا دوسرا بتایا گیا کون بتایا گیا کون بتایا گیا کل میں نے بتایا گیا دوسرا پوائنٹ کیا ہے ہاں جی کل 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 کا مطلب ہوتا ہے ریچولز ریچولز مطلب کی کریا آئے ہیں اب شاستروں میں کریا ہیں بتایا گیا کہ پوجا کیسے کرنی چاہیے دیپک کیسے ابھی وقتی بولتا ہے کتنی بار گھومائے گھروں میں جا کر دیکھو تو دیا گھومائے جا رہے ہیں سکسمپتی گھر آوے دیکھو پنکی فون بج رہا ہے سکسمپتی گھر آوے ان کو پتا نہیں کتنی بار گھومانا ہے کتنے دھیان سے گھومانا ہے کیوں گھومانا ہے ایسے ایسے کیوں ایسے ایسے کیوں نہیں ایسے ایسے کیوں ایسے ایسے کیوں پربو نے بتایا اس کے پیچھے سب کارڑ ہیں یہ سب آپ کو ہمارے آن لائن کلاسز ملیں گی جس پر ہم نے ہر چیز کے کارڑ بتائیں کہ تین اگر باتتی کیوں دوب باتتی کیوں دیپک کیوں دیپک دلانا کیوں تھاکور کو ارپت کیوں کرنا دو بار کیوں گمانا گھنٹی ایسے ہی کیوں بجانی ہے گھنٹی پیتل کی کیوں بھگوان کا وکر ایسا کیوں اس پر میں نے سب پہ بولا پچھلے پندرہ سالوں پر سب پہ بول چھو بھگتی کیا ہے بھگتی ہوتی ہے سپریچول ایک ہوتا ہے ریچول اور ایک ہوتا ہے سپریچول سپریچول مطلب بھولے جو بھار شریر کے آدھار پر کیا جائے وہ ریچول اور سپریٹ سپریٹ مطلب آتما آتما کے آدھار پر جو ریچول کیا جائے سپریٹ اور ریچول کو ملاؤ تو کیا بنا سپریچول تو آپ سپریچول سپریچول بولتے ہیں اور بولتے ہیں نواراترے رکھنا سپریچولٹی ہے نہیں نہیں وہ ریچویلٹی ہے نوراترے رکھنا ریچویلٹی نہیں شیوراتری رکھنا ریچویلٹی جنماشتری رکھنا ریچویلٹی ہے لیکن کس بھاوت سے رکھنا ہے کس لیے رکھنا ہے وہ سپرچویلٹی تب آتما جب جڑتی ہے تب وہ سپرچویلٹی ہے اس چیز کا گیاں کیا کہلاتا ہے کلپ کلپ یہ شاستروں کے اندر دیوتی سران کیا ہے بیاکرن گرامر گرامر آنی چاہیے اب جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیاکرن کے بارے میں اب بھگوت گیتہ کے اتنے سارے پرتی لپیوں سنسار میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ سو سے زیادہ اس کے ٹرانسلیشن آپ کو مل جائیں گے انٹرپرٹیشن ملیں گے پر کیوں ہم اس کون کی بھگوت گیتہ پڑھیں کیوں ہم آپ سے جڑیں پربو جی کیوں تو بہت بڑا کوششن ہے کیونکہ چتوس کماروں نے بھی بھگوان کوششن سے پوچھا کیوں ہوں کون یہی کوششن پوچھتا آدمی ہوا آرہی ہوا آرہی ہوا آرہی ہوا آرہی ہوا آرہی ہوا یہی کوششن پوچھتا آدمی ہوای what is in it for me میرے لئے اس میں کیا ہے لوگ پرشن پوچھتے ہیں اب بہت بڑا ٹاسک ہے یہ ابھی میں جا رہا ہوں ہیدر آباد میں مینجمنٹ کالج میں پڑھانے کہ ہم کسی بھی چیز میں what is in it for me دیکھ کر کہ stress میں رہتے ہیں سکھائیں گے وہاں پر تو MBA کے سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں پروفیسر ہیں فرسٹیٹڈ ہیں سب کچھ ہے یہ گیتہ کا گیاں بھاگوت کا گیاں اس گیاں سے سنتوشتی آتی ہے سیٹسکشن آتا ہے ڈپریشن جاتا ہے انزائیٹی فری لائف ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے بھاگوت پر نتیم بھاگوت سے بھا ہے تو بتاتے ہیں کہ بھاگوت میں ایک شلوک ہے اب व्यक्तम व्यक्तम प्रपन्नम मानने अब उद्धे अब इसी श्लोक को अगर व्यक्तम आता हो तो कोई भी आपके साथ खेल जाएगा जी मैं प्रशान मुकुंदाज जी की गीता और मैं हूँ मान लीजे एक प्रफेशनल व्यक्ति जो की कथा कर रहा हूं से वल पैसे कमाने के लिए या मैंने अपने एक संस्था बना एक आश्रम बनाया है और वहां पर गुरुजी बनकर बैठकर के वल मजे करना चाहता हूं लाइफ के और मुझे पता है कि यह एक साधरन तरीका है यह पंडित वही जो गाल बुझावा जो ज्यादा ज्यादा बातेय कर लेका अच्य है वही पंडित जो काल बज़ावा ज़तने अजनी कंइब को ने परंपरिक को ने शास्तरी क्ए यह लोग अटेंटिफाएए नि कर पाएगे कि कद्यों के लिग कर लेगशन है تو اب ی ایسا جو مانتے ہیں وہ مرک ہیں یعنی ان کی بدھی نہیں ہے تو ایک بار میں کسی سے ملا بہت بڑے منسٹر تھے تو منسٹر جی مجھے کہتے ہیں یہ شلوک آپ غلط بتا رہے ہیں میں نے کیسے بولی ایسے ہیں جو ہی بھگوان کو پہلے نیراکار اور پھر بعد میں ساکار مانتا وہی بدشالی ہے میں نے کہا آپ غلط بول رہے ہیں جب آ اکشر آتا ہے جیسے ہم لوگ رام بولیں گے تو کیسے بولیں گے را آ اور ما کیسے بولیں گے لیکن سنسکرط میں رام کو کیسے بولیں گے رامہ رہا نہیں رامہ رامہ میں ما اس کے نیچے ہلند اور بعد میں آگے آ آ اس کا سندھی پچھے آئے گا را اس کے آگے آ پھر ما حلند آ رامہ اس لیے ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے ہرے رامہ 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 لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس کو ویاکران کوئیتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیا بولتے ہیں اب وہ آ ہٹا دے گئے تو بودھیا ہو گیا اور آ لگا دیں گے تو آ بودھیا ہو گیا تو جو بھوان کو بولتا ہے بھگوان نیراکار ہے وہ مرک ہے ویاکران کے انصار لیکن جو ویاکران نہیں جانتے ان کو چپکا تو شلوک گیتہ کا دیکھو جی لکھا ہے تو سو گیتہیں بن گئیں اور لوگ بولیں گے بھگوان نیراکار جی گیتہ میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے جو شلوک ہے شلوک ہی غلط لکھا ہوا ہے اس کی ویاکران ہی غلط کر رکھی ہے اس لیے ویدوں کا ایک آنگ ہے ویاکران you should know چوتھا پوائنٹ کے ہیں نیرکت نیرکت کیا ہوتا ہے نیرکت کو انگریزی میں کہتے ہیں ایپٹی مولاوجی تو یہ جو ایٹی مولاوجی ہوتی ہے یہ ایٹی مولاوجی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شبد کی اتیحاس کو جانتے ہیں یہ شبد آیا کا ہے جیسے شیو شیو جی شیو جی شیو جی ہم تو شیو جی کو مانتے ہیں جا ہے بابا بھولے شیو 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 کا مطلب کیا ہے وہ تو نہیں پتا جل کیوں چڑھاتے وہ تو نہیں پتا یہ شیو جی یہ شیو لنگ روپ میں کیوں ہے یہ شیو لنگ کیا ہے پتا ہے کیونکہ کیا نہیں جانتا نیرکت یہ کہاں سے شبد آیا بھاگبت کہتی شیو شبد کا عرض ہے auspiciousness پاویترتا جہاں شیو ہے وہاں کیا ہے پاویترتا ہے لیکن شیو کون ہے ان کی اسطیتھی بتائی نمنا گنام یتھام گنگا دیوانام اچھتو تتا ویشنوا نام یتھام شمبھو پرانا نام ایدم تتا وید ویاز جی کہتے ہیں شکدی مونی نے پرکشت کو بتایا جیسے نمنا گنام یتھام گنگا بہنے والی ندیوں میں گنگا سریشت ہے دیوانام اچھتو تتا جیسے دیوتاؤں میں شری کرشت اچھت بھگوان سریشت ہے ویسے ہی ویشنوا بھکتوں میں ویشنوا نام یتھام شمبھو شمبھو شرشت ہے ویشنوا پرانا نام ایدم تتا اور پرانوں میں شریمت بھاگوات پران سریشت ہے پھر یہ لے کر مطا سپ پران میں یہ لکھا اس میں یہ لکھا ہے سپریم کورٹ کی بات کو ہائی کورٹ کو ماننا بڑھتا ہے بھاگوات پران کی بات کو شرشت پران کو ماننا بڑھتا ہے شلوک ہیں یہ نرکت آیا کہاں سے شب آیا کہاں سے بھوت 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 ڈر رہے بیبیت کیوں پتا نہیں نرکت جانیں آیا کہاں سے بھولے بھگوان کہتے ہیں سو ہردم سر بھوت آنا میں سب کا مطر ہوں اور سب بھوت کا مطر ہم بھوت ہیں کیوں جب تک اس شریر میں ہم چلتے دکھ رہے ہیں شریر سے بہار آگئے تو ہم بھوت کال کا بھوت ایک بھوت بھوت بھوش بھوت جو آج شریر میں ہے وہ آنے والے بھوش میں ہم بھوت بن بھول جب کسی پریت کی پوجا ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھا اور کسی کی مرتی ہوتی ہے میں اپنے گھر میں جن کی بھی مرتی پوجا سنسکار کی تو پرارمب میں کیا بولا جاتا ہے ان کو پتر پوجا نہیں کہتے شروع بات میں بولتے پریت پوجا تو آپ ہی دادی دادا کا نام لے کے بولیں گے اتی ہی پریت آئے سدھا نمہ پریت بولتے اور پریت کے بات جب سپنڈ کریہ ہوتی ہے اب اس کو بولتے اب یہ پنڈ میں مل گیا اب کہلائے گا پتر یعنی پتر ملانے کریہ ہوتی بینہ پتر کو ملائے پتر نہیں بنت پریت ہوتا تو ہم سب جی بھوتی ہیں اب یہ نہیں جانے کا نرکت آیا شبت کہاں سے تو وہ کنفیوزن میں رہے گا جیوان بھر اور اسی ایسا نہیں کہ لنبی سونڈ والے گھنیش ہیں بچوں نے کہانی سن رہی کہ ہاتھی کی گردن کٹ لی وہ لگا دی اور ہو گئے گھنیش ایک کہانی نہیں ہے ہری اننت ہری کدھا اننت یہ گھنپتی بدلتے رہتے بدلتے رہتے اندر ایک اندر نہیں ابھی اس سمیہ جو اندر یہ سنکلپ منتر بول رہے تھے ہمارے پربو جی تو کیا بول رہے تھے جمبو دی بھرت گھنڈے کیوں بول رہے تھے یہ منو بدلتے اندر بدلتے گھنپتی بدلتے یہ سب بدلتے کہ ایک نہیں بدلتا کون کرشن نہیں نام اننت رہتے دو جات تت بنا کوئی اور دوسرا کوئی ہے بھگوان کرشن اب آپ بولتے رہا اپنی مرجی سے ہم تو نہیں مانتے اب نہیں ماننے والے کا ترک کو اپرت ترک سے کوئی جیت نہیں سکتا کوئی ترک سے کیا جیت ایک بار ایک کسان تھا کسان نے کولو کا بیل لگا رکھا تھا کولو چلتا بیل اور سرسوں دنی دیکھا تو اس نے گلے میں کولو کے بیل کے گلے میں کیا لگی تھی گھنٹی اور کسان نے گھنٹی ڈال کے چھوڑ دیا تو ایک بڑا گیانی انجینئر سائنٹسٹ لوجیشن ترکک آیا گھومتا گھومتا کہتا ہے بڑا دیکھو کتنا رو 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 بھائی بات بتاؤ تمہارا یہ جو بیل ہے اس کے گلے میں کیوں تم نے اتیا چار کیا ہے مہاراج مجھے پتا کیسے چلے گا میرا بیل گول گول گھوم رہا ہے گھنٹی آواز آگی گھنٹی گھنٹی مجھے گھوم رہا گھنٹی مار گھنٹی گھنٹی تیل نکلے گھنٹی مرک کسان ہو نا مرک کیوں مرک کہ اگر بیل ایک جگہ کھڑا رہے گھردن ہلاتا رہے تب بھی گھنٹی آواز آئے گی تمہیں کیسے بتاؤ چلے تیل نکل رہا گھنٹی گھنٹی کسان نے کہا وہ بیل ہے تارکی نہیں وہ بیل اس میں اتنی بودھی نہیں زیادہ بدھی لگ تارکی ہوتے بہت بدھی لگ آئی سا کیوں ایسے تارکی بہت سارے لوگ ملے لیکن تارکی کو سے بچنا ہے اور بھگوان کی بھکتی کرنی جو زیادہ ترک کرنے لگ جائے اس کو بولو ہری کرشنا آپ بہت گیانی ہیں میں مہامورک مجھے کچھ نہیں آتا پربو کرے آپ کو کرپا کرپا ایسا مسیح کو جب سولی پر چڑھا انہی کے لوگوں نے تو ایسا مسیح نے کیا کہا یہ لوگ نہیں جانتے کیا کرنے پربو ان کو ان کی کرموں کے لیے شما کرتے چلو سنسال کے لیے یہ ہے بھاگ اس کو کہتے نیروت آئے شبد کہاں پھر کیا ہے چند چند ہوتے میٹر کسی بھی شلوک کو گانے کے لیے بھجن گانے راگ ہوتا ہے صبح کے سمیے کون سا دھیرا راگ گائیں گے صبح ڈیج لگا دو کہ تیج خراب ہوگا لوگ آئیں گے پڑو سم کہیں رات کو تیج بجا ستے مدھی کال کا سور سب کس سور الگ الگ ریاست جو کرتے ہیں وہ جانتے ہرمون نیم کے جی ہمارے پربو جی گاتے راگ الگ الگ سمیے پر کال کے راگ رتوں کے راگ ہوتے ملہ کب آئے گا ایسے ہی بھاگوط اور گیتہ شلوک گانے کے چند ہوتے میٹر تیتیس سے زیادہ میٹر ہے بھجن گانے یعنی شلوک اب جیسے پرثم شلوک ہے بھگوط گیتہ دھرم شیطرے کروک شیطرے سما ویتا ید سوہا مام کہ پاند و چے وہا کم اکر و تح سن جی دھرم شیطر کروک شیطر میں میرے اور پاندو کے پتروں نے کیا کیا یہ کون سا چند ہے اس چند کا نام ہے انشتوب چند جس میں ایک لائن میں آٹھ اکشر آتے ہوں پورے شلوک میں 32 اکشر آتے ہوں اس کو گانے کا طریقہ الگ ہے اس گیتہ کو اس ی طرح گائیں گے ایک چند میں تو فس جائیں گے تو دوسرا شلوک جب آئے گا تو اندر ورجہ شند ہو جائے گا جس میں ایک لائن میں 11 اکشر ہوں گے اسے اندر ورجہ چند کہتے کون سا شلوک بولے وہ شلوک جو بھگوان کئی جگہ شلوک آئے اندر ورجہ جیسے کارپن ی موڑ چیتا یت نش چیتا م تن م بروح م شش شش ست شاد م آم توم پرپن ن یہ میٹر الگ ہے میٹر ہے یہ چند انوشٹپ وہ اندروزہ ایسے بھاگبت میں 33 میٹر ہے میں گاتا ہوں نا شلوک بار بار یہ ایسا نہیں کہ میوزیکل کوئی بھی شلوک کوئی بھی گالے گا اس کو سیکھنا پڑتا ہے میٹر ہے الگ الگ چند اور آخری جوتش ایسٹرولوجی کا مطلب وہ نہیں کہ نو گھرے ملا دیئے پنڈی جی نے کنڈلی ملان کر دیا جا بیٹا تیرے میں راہو تیرے میں مانگل شاستر میں جوتش شبت کا ارد ہے کہ جو شاستر پہلے سے ہی بتا دے ہیں آگے آنے والے سمیں میں کیا ہونے والا ہے جیسے بھاگبت کے پرطم اسکند میں آتا ہے پرائین علپ آئیشو کلو سبھیا جنے اس کلیوک کے اندر سبھی کی آئیو علپ ہوگی پرائین علپ آئیشو کلو آسمی نمی یگے جنہا کلیوک کے لوگوں میں چار دوش ہوں گے مند ہوں گے مند سو مند بدھی بند ہوگی فون سمارٹ ہوں گے بدھی ڈل ہوگی فون سمارٹ بدھی ڈل ایک بھی نمبر یاد نہیں رہے گا پتنی کا نمبر بھی ڈالیں گے ٹیرر لکھ کر سیو کریں گے کونٹیکٹ لیس ٹیرر ایک یہ بجرہ تھا میں نے کہا آپ کو ٹیررز جانتے ہیں خیرے نہیں نہیں وائف کا فون ہے تو میموری ڈل اور سمارٹ فون یہاں پر پہلے ایک گھر چھوٹا ہوتا تھا ایک سو تیس ایک سو چالیس لوگ جوائنٹ فیملی رہتی ہیں ایک سو تیس لوگ آج کا لوگ ساس سسور کے ساتھ رہتے تو اس کو بھی جوائنٹ فیملی کرتے ہیں کہہ رہے ہم لوگ جوائنٹ ہیں میں نے کہا کہاں جوائنٹ سارے جوائنٹ ٹوٹے پڑے اور لوگ تو اتنے حد کے نیچے آگئے وہ تو اس جوائنٹ کو بھی نہیں رکھنا چاہے اور نیچے آگئے وہ تو بولے ہم تو پتی پتنی ساتھ نہیں رہنا چاہے تو یہ گھٹتا جا رہا ہے تو بولے ہم نے بہار تو بڑے بڑے بنگلے بنائے آوٹر سپیس میں لیکن انر سپیس میں سب گڑھ بڑھ کر ڈالا یہاں چھوٹے ہو گئے یہاں بڑے ہو گئے پہلے بہار چھوٹے ہوتے تھے یہاں سے بڑے ہو گئے دل بڑا ہو گئے تو ہم نے سماج کی دردشہ کر لی ہے تین گونوں کی رسیوں میں پھرسک یہ ایسٹولوجی یہ شاستر ہے چانت پنڈت آئیں گے یہ بھاگبت میں پہلی بتا دیا چیتن مہاپربوں آئیں گے یہ بتا دیا بھگوان کون ہے کب آئیں گے کل کی اوتار کب ہوگا پہلی بتا دیا کچھ سنستائیں کہہ رہی ہیں پانچ ہزار سال کا کلیو گانے گالہ ہے ختم ہو گیا ہے اب پرتوی سماپ تو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا پرمان کیا ہے what is the proof no proof بھاگ جاتے میرے سے بچ کے میں بولا میں دل رہا تمہارے بہت پروبچہ نہیں دل what is the proof proof تو کچھ نہیں ہے we don't accept گیتہ بہت اچھے سمجھدار ہو تو ایسے مورخ سمجھ میں بہت ہے تو آپ سے وینتی ہے میں آدیش تو نہیں دے سکتا ہوں وینتی ہے مورخانند یونیورسٹی مجھوئن کریں what's up یونیورسٹی جوئن مت کریں اگر جوئن کرنا ہی ہے تو شاستر یونیورسٹی جوئن کریں پرمانک بھاگوت گیتہ بھاگوت کو پڑھیں یہ شاستر ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے ہرے تو شاستر میں بتایا گیا بھاگوان ہنس کہتے ہیں چتوس کماروں سے کہ اس سنسار میں ہوتی ہے تین ستوگن رجوگن کون سیسٹی ہے جا گرت سوپنا سو سکتم چا گوڑوں تو بھدھی بھرت تا سام بھلکشن جیو ساکشت سوی سوی نا وی نیش چیتا بھرت اپنے کن کو آتے ہیں سوتا ہی سوتا ہی آپ دیکھئے ایک ہی گھر میں تین بھائی ہے راون کمکرن وی بھیشن کمکرن کو کون سے گھن میں ڈالیں گے ہاں ستوگن ہاں جی تموگن کیا کرتا ہے چھے مہینے سوتا ہے ایک دن اٹھتا ہے پھر چھے مہینے سوتا ہے ماہ سہار کا سیون کرتا ہے مدیرہ کا پان کرتا ہے ایک بار میں بھکرے کھا جاتا ہے ناک کے اندر سو سو بیل چلے جاتے تھے اس کے ناک کے نتونے میں سو بیل گز جاتے تھے اتنا بڑے ناک تیسو چھو صرف کتنا بڑا ہو تو اتنا بڑا کمب کرن کمب کرن اس لیے کہتے تھے اس کے کان جو تکرن کمب جیسے تھے مٹکے لگے ہوں اتنے بڑے بڑے کوئے جیسے کمب کرن کہتے تھے تو وہ پموگن ہے دوسرا بھائی راوان یہ کون سے گن میں ہے رجو گن میں دیکھو وہ پروف کرنا چاہتا ہے میں تر لوگ کا سوامی ہوں میں بھگوان کو سرکار نہیں کروں گا میں اپنے دم پر کر کے دکھاؤں گا کمب کرن کو ایسی باتیں جو کرتے ہیں رجو گن انہیں سوپن بہت آتے ہیں راوان کو بڑے سپنے آتے ہیں کانیل کو میری لنکا میں آگ لگ گئی ہائے ہائے کیا ہو گیا مندودری تم بتاؤ کچھ کرو گھبرا تھا سوپنے بہت آتے ہیں اور تیسرے ہیں سوسپتم جاگرت جو اپنا ویبیشن ویبیشن کون سے گن میں ہے ساتو گن میں کیوں پربو کا نام لیتے ہیں تو یہ تین گنوں میں تین بھائی ہیں تو کمب کرن کو کس کو اس تھی میں ڈالا جائے گا سوسپتم راوان کو سپنہ اور ویبیشن کو جاگرت تو جو بھجن کرتے ہیں وہ جاگرت عوستہ میں کہلاتے ہیں لیکن جب بھجن کرتے کرتے پکے ہو جاتے ہیں تو ان کی چوتھی عوستہ آتی ہے جسے شد ستو کہتے ہیں اور یہاں پر اس کو شد چیتنا کہا گیا کیا کہا ہے شد چیتنا ساکشت وینہ شب دایا ہے ساکشی یعنی ویکتی اپنی موہ مایا کا سویم ساکشی ہوتا ہے اور اپنے کو بچا کے رکھتا ہے نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا میں فز جاؤں گا موہ میں فز جاؤں گا میں آ سکتی میں فز جاؤں گا وہ ساکشی ہوتا ہے اپنے ہر کال کا اور کچھ تو انجانے ہوتے ہیں مرڈر کرنے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ میں فانسی پہ چڑھوں گا تو کیا وہ غلط مرڈر کرے گا کیونکہ وہ اگران ہوتا ہے اسی کاران سے وہ غلط کام کرتا ہے بعد میں سولی پر چڑھتا ہے ساکشیت وینہ ہمیں اپنے ہر کار کا ساکشی ہونا چاہیے کرنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے کروں نہ کروں بھگوان پرسند ہوں گے بھگوان رشت ہوں گے بھگوان پرسند ہوں گے دو نوٹ ڈو یہی ہے پرمان چیک کرنا تو یہ مرسطہ بتائی ہے تو کئی بھگوان لوگ بولتے ہیں ہمیں سوپن کیوں آتے ہیں ایک تو کارن ہم نے بتایا رجو گھن رجو گھن بڑھتا ہے تو سوپن آتے ہیں سوپن کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں یہ بھی سننا چاہیے سمجھنا چاہیے بتاتے ہیں کہ ایک پرکار کا سوپن اس لیے آتا ہے جب لکھتے ہیں کہ بہت ساری مہتو کانکشا ہوتی ہیں جیون ڈیزائر مہتو کچھا ہے میں پنچی بنو اڑتا فیرو مست گگن میں لگتے تھے لوگ فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں جب کام کرتے کرتے تو ایک بیکتی نے ڈالا تھا اپنے فیس بک پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو سٹیٹس سٹیٹس ڈالا تھا پنچی بنو اڑتا فیرو مست گگن میں اس کی پتنی نے دیکھ لیا کہا جب نیچے آؤ تو دھنیا لے آنا اپنے بھون میں نہیں لے کے آئے تو ایک بھی بال نہیں چھوڑوں گی تمہارے چمن میں تو تو مست گگن میں پنچی بنو چاہتے ہیں میں ایک بار کہیں پر گیا تھا پروچن دینے میں لوگوں سے پوچھا اگلے جنم میں کیا بننا چاہتے ہیں پروچن دیا نہیں تھا پہلی پرشن کیا تو وہ بولتا ہے مست گگن میں ہاتھی بننا چاہتے ہیں میں نے کہا تم کو ہاتھی میں سے کیا دکھا مست کھاتا پیتا ہے مست چلتا ہے مستانی چال ہوتی ہے ہم گاہیں گے بجائیں گے مستانی چال سے چلیں گے دنیا بھوکتی ہے بھوکتی رہے ہم اپنی چال میں چلتے رہیں گے ہاتھی بھوکتی ایک سے پوچھا آپ کہا میں پنچی بننا مست گگن نوڑوں گا تو سب پچھو پکشی بننے کے تو اکچھا رکھ رہے ہیں بھگوان کہہ دیتے ہیں ایوہ مستو جب بھگوان کہہ دیتے ہیں پھر دکھی کیوں ہوتے ہیں ہم پچھو بن گئے ہم یہ بن گئے تمہاری اکچھا ہی ہو تم نے کبھی اکچھا کری کہ پربو مجھے تم چاہیی ہو دیوکی نے مانگا تو پربو ملے یشودہ نے مانگا تو پربو ملے آپ نے کبھی مانگا پربو آپ ہمیں ملو پربو مل گئے تو پھر کچھ اور مانگنے کی جرورتی نہیں مڑے گی کیونکہ آپ کو دائیمنڈ مل گیا میں ہوای جاج اڑا ہوں لیکن آپ دس میں فیلو بھگوان کہہ رہا ہے اکچھا تو ہے اور پربو سب ہی اکچھا پوری کرتے تو کیسے کرے تو بھگوان سپنے میں آپ کو ہوای جاج کا پائلٹ بنا دے اور آپ اکچھا پوری ہو رہی ہیں اچانک ماتاج نے اٹھا ہے اٹھو 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 پربو جی نے اٹھا ہے اٹھو ماتاج اٹھو کیا ہوا تمہیں کھانا نہیں بنانا مجھے آفیس جانا سوتی رہو گی کیا کھرے تم نے میری نیند توڑ دیا اچھی کھاسی میں ہوای جاج یاطرہ کر رہی ہیں وہ کیسے ہو گئی ہوای یاطرہ کیسے چلانے لگ گئی اکچھا تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی تو اکچھاؤں کو پربو سوپن میں پورا کرتے ہیں جو تمہارے پراراد میں نہیں ہے تمہیں دے نہیں سکتے ہیں وہ تمہاری اکچھا پوری کریں گے تمہارے مطر ہونے کے کارن پربو سوپن میں پورا کریں گے دوسرا کچھ ایسے کار ہوتے ہیں جنہیں کھچڑی کرتے ہیں کھچڑی کار کھچڑی یعنی دال چاول کو مشن کر کے کھچڑی بنتی ہے تو ہمارے من میں ایک ٹیپ لگی ہوئی ہے میموری ٹیپ سمرتی اس میں جو بھی چطر دیکھتے ہیں پکچر کھچ جاتی ہے جو چیز دیکھ لی وہ پکچر بن لی اور پکچر بننے کے بعد میں یہ میموری گھومتی رہتی ہے آپ گھومتے گھومتے کبھی کچھ چیز ہم سو رہے ہیں وہ تو تب بھی گھوم رہی ہے تو یہاں پر مان لو آپ نے ایک جنم میں یہاں فوٹو کھچی تھی اور وہ گھومتے 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 آپ سو رہے ہو سو رہے ہو سو رہے ہو سو تے سو تے یہاں سامنے آوے تو دیکھتے بچپن میں کیمرہ آتا تھا اس کو گول گھوماؤ تو جو گھوماؤ سامنے تاج میل دکھ جائے گا تھوڑا اور گھماؤ تو کتب مینہ رہے تھوڑا اور گھماؤ تو یہ پٹی گھمتے گھمتے منس سمرتی کی سامنے آتی ہے اور وہ ہی سامنے دکھائیں ہرے پرابو جی کلا دیکھا ہم نے رات میں ڈر لگ رہا ہے بہت کلا دیکھا ایسی ایسی عورتیں دیکھیں کہ گھومتے سفید ساری میں کسی جنم میں دیکھی ہوں گی وہ گھومتے گھومتے پٹی آ رہی ہے اب اس میں من ایسا کھیلے گا دو وچاروں کو مشرت کر دے گا ایک جگہ آپ نے دیکھا ساڑی میں عورت گھوم رہی بھائی نقص اور ایک جگہ آپ کو یاد آئے گی میں شادی کر کے آئے تھا اپنی پتنی کے ساتھ تو دو ٹیپ بھی آگے پیچھے گھوم جائیں گی پتنی ہی دکھائی دیکھیں کہ اسی روپ میں گھوم رہی اور ہیتی دیکھ کر ڈر جائے گا کس سے بیوا کر دے گا تو اس پرکار سے کھچڑی بناتا ہے دماغ کئی چیزوں کو مشرت کر کے ہمارے سامنے لاتا ہے راجہ ہوں جا رہا ہوں اچانک سے میں نے گولی چلائی ایک بتا رہا تھا سپنا میں نے کہا راجہ کے پاس گولی کہاں سے آئی سپنے میں دیکھا سپنے میں گولی اس نے کسی پولیس والے گولی چلائے دیکھا پکچر میں ٹی وی میں کسی جنم میں یا وہ خود رہا ہو اور یہ راجہ والا چتر یہ دونوں چتر آپس میں مل گئے تو اس کو ایک نیا سپنا پرکٹ ہوگی جیسے ہم کل بتا رہے تھے تین رنگوں سے گون بن جاتے ہیں ریڈ بلو یلو یہ تین پرائیمری کلر پھر تین ترشری ایسے بنتے ہیں کلر تو تین گونوں سے کئی گون بن جاتے ہیں ایسے تین چیزیں چتر سے کئی چتر بن جائیں گے تو ہم نے جیون میں کتنے جنم لیا ہے آدمی کہتا ہے بہت جنموں کے بااد یہ منش شریر ملا ہے بہت جنم کروڑوں جنم تو کسی میں مگرمچ بنیں گے اس کی یادیں ہیں کسی میں آپ پولیس والی بنی ہوگی ماتا اس کو اپنی یادیں ہیں کسی میں بھو ہوگی بڑے سہیتکار ہوگی کویتری ہوگی ایکٹریس ہوگی پولیٹیشن ہوگی سب یادیں ہوتی ہیں اس میں کیونکہ آتما کے اوپر ایک سکشم شریر ہے جس میں من بدھی اور اہنکار ہے جب آپ شریر چھوڑتے ہو اور آتما دوسرے شریر میں جاتی ہے تو یہ من بدھی اہنکار ساتھ میں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں ماتا پیتا کہہ رہے ہمارے گھر میں تو ماس کھاتے پتہ نہیں کہاں سے آگیا کہتا ہے مجھے ماس دیکھ کے اُلٹی آتی ہے کیوں کسی برامان گھر سے جیو آتما گھوم کے آگئے اس کا من تو وہی ہے کئی کئی گھر میں بچے لالچی ہو جاتے ہیں مام باب کہتے ہیں ہم تو اتنے سیدھے ساتھے پتہ نہیں کہاں سے لالچی آگیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے دشت آگیا اسے بولتے ہیں اپنے بچوں کہاں سے آگئے وہ گھومتی و پرکرتی سے آتمایں آتی ہیں ان کے اپنے من بدھی ہنکار لے کے آتی ہیں جن بچے آج مالا کر رہے ہیں اب یہ جب بڑے بن جائیں گے اگر اس جنم میں مکت ہوئے تو ٹھیک ہے اور نہیں ہوئے تو جتنا انہوں نے بھجن کر لیا اتنا ایوڈی ایکاؤنٹ بن جائے گا اگلا جنم جب ہوگا تو جہاں چھوڑ کر گئے ہوں گے آپ لوگ وہیں سے آپ کی یاترہ شروع ہوگی تو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں منتر کرتے دیکھتے ہیں کل بول رہے تھے یہ ایسا نہیں ایک جنم میں بولنے لگ گئے پچھلے جنموں میں بھکتی کر چکے تھے لیکن کسی کارن یوگ بھرشت ہوئے تو دوبارہ پنر جن ہوا ایسے گھر میں جہاں ماتا پیتا پہلے بھجن کر رہے ہو تاکہ بچوں کو آگے سے وہیں سے اپنی یاترہ کرنے کے لئے موقع شچی نام شریمتام گے ہم یوگم بھرشت اپی جایتے بھگوان نے گیتا میں کہا چھٹے ادھائے میں شریمتام یا تو کسی پیسے والے گھر میں یا شچی نام کسی پویتر گھر میں وہی آتے ہیں جو میری مالا کا جاپ کرتے ہیں ورنہ باقی لوگ تو پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹ رے شینام یا سنسار کھلو دستارو کرپیا پارو پاہی مرارو یا سنسار کھلو دستارو کرپیا پارو پاہی مرارو بج گوویندام بج گوویندام موڑمتے موسیقی شنکرہ چارجی نے اس بات کو کہا ہے بج گوویندام بج گوویندام بج موڑمتے مورک وکتی اپنا جیون گوزار رہا ہے پھر ماں کی گرم میں آنا پڑے گا پھر آج بیٹک ایمٹک کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے پھر جب مر جائے گا پھر دوبارہ آئے گا پھر اے پور ایپل سیکھنا پڑے گا بجن کیوں نہیں کرتا بج گوویندام بج گوویندام بج موڑمتے مورک شنکرہ چار کہتے ہیں بجتہ کیوں نہیں جب بج لے گا اور اگر مر گیا بھائی چانس اگر مر گیا تو کیا ہوگا مر گیا مہت بھجن کرتے کرتے تو کیا ہوگا بینا اس کے بھی مر گیا ویسے بھی مر گیا تو فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مر آ تو دوبارہ آیا ایسے مر آ تو اس پریوار میں آئے گا مان لو چالیس پرتیشت بھکتی کر لی تھی اور سو پرتیشت بھگوان کی پرابتی ہے تو چالیس کے بعد اکتالیس سے جیون اسی لیے میرا بھائی کہتی ہیں اس بات کو کہ جو بھی تھی بھجن کو پکڑ لیتے ہیں اپنے جیون میں وہ لوگ اپنے اگلے جنم میں ہو تو ایف ڈی کی طرح جیسے فکس ڈیپوزٹ ہوتا ہے ایسی بھگوان کا نام اگلے جنم میں آپ کو پرابت ہو جائے میری بھی دو سنتان ہے لیکن جس دن سے پیدا ہے دن سے مالا کر رہے ہیں جس دن سے پیدا ہوئے اُس دن سے کرنٹ سن رہے ہیں اُس دن سے گرب میں بھی انہوں نے بھاگوات سنا نو مہینے کیونکہ میں جہاں جاتا تھا بھاگوات سنتے تھے پریوار کے لوگ ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں میرا لائیو چلتا رہتا ہے دیکھتے رہتے ہیں سارا دن بھاگوات سنے ہیں تو بھاگوات جانتے ہیں بچپن سے شکھا رکھی ہوئی ہے بچوں نے ایسے جیون جیتے ہیں تو یہ جو دھن ہے آپ کچھ بھی کرو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو لائیر ہو چھوٹے ہو بڑے ہو گھوڑے ہو ٹیڑے ہو میڑے ہو ایڑے ہو کیسے بھی ہو لیکن بھاگوات کا نام آپ نہیں کرتے ہو تو آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہو یہ میرا بھائی کہتی ہے پائیو جی میں نے نام رتن دھن پائیو پائیو جی میں نے نام رتن دھن پائیو پائیو جی میں نے رام رتن دھن پائیو پائیو جی میں نے نام رتن دھن پائیو اب دیکھئے سنسار کی وستو جو ہوتی ہے اس دھن کو کوئی لوٹ سکتا ہے ہے کی نہیں آپ نے دس ہزار روپے کمائے ایٹی ایم سے نکال کے چلے تو چوری ہو جائے گی کوئی پکڑ لے گا ہو سکتا ہے پریواہ کے لوگ خرچہ کروا دیں ہسپیٹل میں لیکن ہری نام کیسا ہے میرا بھائی کیا کہتی ہے پایو جی میں نے نامڑ دن دن پایو پایو جی میں نے نامڑ دن دن پایو خرچے نہ ٹوٹے چور نہیں نوٹے خرچے نہ ٹوٹے چور نہیں نوٹے اس کو کوئی خرچہ نہیں کر سکتا مائن لو آپ روز کی سولہ مالا کرتے ہو تو کوئی خرچہ کر سکتا ہے آپ کی مالا کہ ہماری بیٹی کرتی ہے ہمارا بیٹا کرتا ہے چار مالا دے دیا میرے پاپ بہت بڑھ گئے چار مالا دے نا بیٹا دے سکتا ہے کوئی کسی کو خرچ کر سکتا ہے اگلے جنم میں 60 پر مرے 61 سے چالوں 80 پر مرے 81 سے چالوں 99 پر مرے تو 100 پر چالوں اور پھر چالوں ہونے کی ضرورت نہیں پڑے یہ مکتے ہیں خرچے نہ ٹوٹے چور نہیں نوٹے خرچے نہ ٹوٹے چور نہیں نوٹے دین دین بڑھٹ سوائیو دین دین بڑھٹ سوائیو دین دین بڑھٹ سوائیو اپلو جی میں نے نام رکن دھن پایو پایو جی میں نے رام رکن دھن پایو چیئے بڑھٹ سوائیو پایو جی سوائیو سوائیو پایو جیسون نمار رکن دیو موسیقی 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 وہ راجہ کی پرجا میں رہتے تھے رشی تھے وہیں راج کے راج کوش سے چوروں نے ان کے گودام چورا لیے اور گھوڑوں پر بھر کر بھاگے اور پیچھے راجہ نے اپنے سپاہی چھوڑ دی جاؤ پکڑو چوروں کو کہاں ہے تو چور بھاگتے بھاگتے گھبرا گئے کہ پیچھے آگئے سینک مارے جائیں گے تو دیکھا کہاں چھپائیں کہاں چھپائیں رشی بیٹھے تپسے کر رہے تھے پیچھے آشرم تھا ان کے آشرم میں ساری بھوریا لائن میں لگا دی ایک کے اوپر ایک ایک کے اور اپنے گھوڑے لے کر بھاگ گئے بھولے بعد میں رشی سے اٹھا لیں گے ابھی تو بچیں جان بچائیں چھپا کر لیں رشی تپسے کر لیں سینک آئے اور آ کر کے ان کو پکڑ لیں اے رشی او شانت بڑھے اے رشی مانڈے برشنہ دیکھا کیوں مجھے پریشان کرتے ہو میں گہن جنگل میں بھجن نہیں کرنے دیتے تپسیاں نہیں کرنے دیتے ہو کون ہو کہا چور ہو تم ہم نے تمہارے آشرم میں اپنے ان کے گودام کے ان کے بڑے بڑے بورے پائے چوری کرتے ہو میں نے کوئی چوری نہیں کری مورکھو میں نے کوئی چوری نہیں کری گائز کا حساب کتاب راجہ بتائے گا پکڑا گوڑے پر بٹھایا رسی بانی لے گئے راجہ کے سامنے لے گئے مانڈے برشنہ دیکھ کر راجہ نے کہا رشی ور آپ سے یہ امید نہ تھی آپ سے یہ امید نہ تھی سمساری بکتی چوری کریں تو پھر بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے کیس چلتا ہے لیکن کوئی بھکت کوئی رشی کوئی تپسوی چوری کریں اس پر بڑی جمعیداری ہوتی ہے کوئی آدمی یہاں سے ایک ناریل اٹھا لے تو دو لوگ بولیں گے چور ہٹ 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 میں اٹھا لوں چوری کر کے لڑے تو لوگ ہوتی کتھا سنا چوری کر کے لڑے ہمارے ناریل پکڑو پکڑو مارو مارو نکلی جیدہ پٹائی ہوتی ہے سادھو کی ہاں اس لیے بھکتی کا تیلک لگانا سادھاران بات نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے چریتر کا نرمان کرنا ہوتا ہے ورنہ سنسار کے لوگ بہت مارتے ہیں بہت مارتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی تو ہے جیدہ کیوں بنتا ہے آپ جانتے ہیں کئی نکلی لوگ جیل میں بند ہیں بڑے بڑے بابا جی تھی جیل میں چلے گا کیوں کیونکہ آچرن میں نہیں تھا لیکن اس کون ایک ایسے سنسطہ کہتے ہیں آچرے تچھے پرچار جو آچرن میں ہیں اسی کا پرچار کرو اگر میں سولہ مالہ کرتا ہوں روز دو گھنٹے تب ہی میں آپ کو کہہ ستا ہوں کہ آپ بھی کریے اگر میں بھاگبت پڑھتا ہوں تب ہی کہہ ستا ہوں آپ بھی پڑھئے میں سکھی ہوں اس بجن سے تب ہی آپ کو بھی بتا ستا ہوں کہ سکھی ہوتی تو اس کو کہتے ہیں آچرے تھی اتنی پرچار آچرن سے پرچار ہوتا ہے مانڈے ورشی کو بہت گصے سے دیکھا راجہ نے کہا ایک ہی اپایا ہے اس رشی کا کیا اسے ود ستم پر لے چلو کہاں لے چلو ود ستم پہلے ستم ہوتے تھے اور ان ستم پہلے ستم پہلے جو دنڈ دیا جاتے تھے آج جیسے سولی پر چڑھاتے فانسی کے سجا ہوتی ہے پہلے ایک بڑی سی ایسے ستم ہوتا تھا اور نیچے گردن رکھ دی جاتے تھا اور گردن کے اوپر سے ستم چھوڑا جائے گا رسی سے وہ آ کر کے یہاں گرے گا اور جب وہ گرے گا ترشول جیسا ہے پتلا چونچ والا تو گردن کے اس پار آر پار ہو جائے گا تو بس مرتی مر گیا لیکن فانسی کا ایک نیام ہے ایک بار اگر کوئی مارتے وقت بچ گیا تو اس کو دوبارہ فانسی نہیں دیتا ایک ہی بار لیور کھیچا جائے گا اگر لٹکتے 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 تین منٹ تک وہ جندہ رہا تو پھر لیور بند کر کے اس کو اتار لیا جاتا ہے وہ پھر کہتے اب تو رہ جبتہ رہنا ہے تجھے تو یمراج بھی نہیں لے جانا چاہتے چھوڑ دیتا تو مانڈے وی رشی کے اوپر وہ ستمب ود ستمب چھوڑا گیا اور وہ ان کے گردن بھی یہاں گرنے کی بجائے یہاں سیر پہ گرہ تھوڑے سا خون نکلا بچ گئے راجہ بولا چھوڑ دو ریشی کو ریشی نے کروت سے دیکھا راجہ کہتا ہے مجھے چھما کر دیجئے میں آپ کے پرباہ کو سمجھا نہیں میں اس کی جانش بڑتال کروں گا وہ چور کون تھے جنہوں نے آپ کے آشراعہ پر رکھا مجھے چھما کر دیجئے ریشی نے کہا تجھے تو میں نے چھما کیا لیکن اس کو چھما نہیں کروں گا جس نے میرے پراربد میں یہ لکھ دیا کون ہے وہ یمراج اتنے بڑے ریشی تو یمراج کو پکارا ہو یمراج پرکٹ ہو یمراج جی گھبرا گئے کون ہے مجھے پکار رہا ہے کہ دنڈ دینے کا تم نیم لیتے ہو کہ کون اچھا کون برا کون سرک جائے گا کون نرک جائے گا تمہیں اتنا گیان نہیں ہے کہ تم نے مجھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے کسی بھی جنم میں کوئی غلط کام کیا جس کے لئے مجھے ایسی سجا ملے اتنا اپمان ایک تپسوی کا یمراج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں مانڈے بڑے ریشی نے کروڑ مگا یمراج گھبرا گا یمراج بولے مہاراج آپ گصہ مت کریے میں آپ کو درشتان دکھا سکتا ہوں جس کارن سے آپ کو یہ پھل ملا ہے کہا کب مانڈے بڑے ریشی نے دیکھا ایک یعنوے جنم پہلے ایک یعنوے سال نہیں ایک یعنوے جنم پہلے چھوٹے سے بچے تھے تین سال کے ایک پیڑ کے نیچے گاہوں میں اور درشت چلنے لگا مانڈے بڑے ریشی کے سامنے کہ اس پیڑ کے نیچے چھوٹی چیٹیاں گھوم رہی ہیں اور وہ ایک پیڑ کی تلی اٹھاتے لکڑی اور چیٹی کے پیچھے دباتے ہیں چیٹی آگے سے ایسے ایسے کرتی ہے اور پھر چھوڑ کے تالی بڑتے ہیں پھر پکڑ لیتے ہیں پھر دباتے ہیں وہ پھر تالی بڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور چیٹیاں کو ایسے دبایا کہا اسی لیے تمہارے کو بھی دبایا گیا کیونکہ تم چیٹی مارتے نہیں تھے اس لیے تم مرے نہیں اگر ماری ہوتی تم مر جاتے مانڈے بڑی ریشی کو کرو دا مانڈے بڑی ریشی بولے تم نے کیا دکھایا یا مراج تین سال کی عمر میں میں نے یہ کریا کری ہے تم جانتے ہو کیا نیم ہے لاؤ بک پڑی ہے تم نے نیم کیا کہتا ہے نیم کہتا ہے پانچ سال کی عمر سے نیچے جو بھی پاپ کیے جاتے ہیں ان کو سپن میں بھوگنا پڑتا ہے ساکشات پہ پانچ سے اوپر چھ سال کا بچہ اگر کوئی پاپ کرے اور مرتے دم تک کوئی پاپ کرے اس پاپ کا کرم ایکشن کا ریاکشن جتنا گہرا کام کرو گے اتنا گہرا ہاتھ دنڈ ملے گا تو جب دنڈ ملے تو یہ مدرو ہائے ہائے مجھے ایسے کیوں بول دیا تم نے بھی ایسا کیا جیسا کرو گے تو جب دکھ آئے تو سوچنا چاہی میں نے کیا اس کا ریاکشن آیا تو مانڈے بریشنے کا لیکن وہ تو میں تین سال کا تھا میں تمہیں شراب دیتا ہوں کیونکہ تم نے غلط نیرنے لیا ہے تمہیں اس پرتیوی پر آ کر دکھ بھوگنے پڑے تب یمراج ویدھر مہاراج بن کر مہا بھارت کے پسنگ میں دتراشت اور پانڈو کے بھائی داسی پتر بن کر جنمتی کیونکہ گلتی کری تھی اس لئے بچپن سے نیرنتر بھگوان کے نام کا بھجن کرتی ویدھر کے گھر میں ٹھاکور جی نے بھوجن کھایا دوریو دھن کی میوہ تیاگی ساگ ویدھر گھر کھایو سب سے اونچی پریم سکھایو اتنا پریم تھیا ٹھاکور جی سے کیونکہ گلتی کر کے آئے تھا ہم راج اپنی گلتی صدارنے کا طریقہ بھگوان کا بھجن ہے بہت گلتیاں کیے ہم نے بچپن سے لوگ بلتے ہیں جب معلوم ہی نہیں ہے اجیانتا ہم نے مچھر مال دیا چپکری مار دی چٹی مار دی کوکروش مار دی پربجے اس کے لئے ہمیں دنڈ ملے گا ہاں ملے گا اور جو ماس کھائے ہیں اس کے لئے مجھے لینا جتنا فرائی کیے ہم بھی فرائی ہوں گے جتنی ملچی ڈالی ہے آدمی بولتا ہے پاپولیشن کیوں بڑھ رہی ہے پربجے آتمہ پیدا ہوتی ہیں یہ نونوچ کے قارن ہے ایک آدمی نے اپنے جیون میں ستر مرگے کھائے ستر مرگے کرم کے نیم سے وہ منوش بن گئے اور ایک آدمی مرگا بنا مرگا ایک بنا آدمی ستر بن گئے ہے کی نہیں کیونکہ مرگے ستر کھائے ستر کے ستر بھگوان کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تم نے مرگا گھایا مرگا پشو انسان بنا اور تم مرگے بنے اب وہ تم کو کھائے گا ایک ریا ایسی چلتی ہے تم نے کوکروش کو مارا تم کوکروش بنو گے کوکروش منوش بنے گا وہ تم کو مارے گا تم نے اگر 20 کوکروش مارے تو تم نے 20 آدمی پیدا کر دی ہے وہ آدمی بن گئے وہ آدمی بن کے تم کوکروش بنے وہ تم میں مارے گا تو کوکروچ کی سنگیا کم ٹائگر کم ہوتے جا رہے ڈائنو سور ختم ہو گئے ولچر ختم ہو گئے پشو ختم ہوتے جائیں گے اور انسان بڑھتے جائیں گے کیونکہ سب پشو کھا رہے جاننی رہے پوپلیشن کی ورڈ رہے کرم کا سدھانت ہے کرم کی نیم ہے اور پھر بولتے ہیں پوپلیشن بڑھ رہے یہ کنٹرول کرو کوئی بھی کر لو اتنی دوائیاں آگئی دنیا میں میں تو فارما سے آیا ہوں تاریخ دنیا کی دوائی لگا دھنا کبھی کنٹرول نہیں ہو ستھی ورڈ کی پوپلیشن جب تک یہ ماں سہار کا سیون بند نہیں کی کبھی نہیں کبھی کھریا کرو کہ پرتکریا نہیں ملے گی ایکشن کا ریاکشن نہیں ملے گا you do good you get good you do bad you get bad یہ فیلوسفی ہے اسے دانت ہے چینج نہیں ہوتا بولی اگنورنس ہے ہم جانتے نہیں ہیں چھوٹا بچہ بجلی کے پوائنٹ میں ہاتھ لگائے تو بجلی یہ نہیں کہتی اوہ چھوٹا ہے چھوڑ دو بچے کو بھی لگتا مجھ کیا ہوا آگے سے ٹیپ لگا تو بچہ اونگلی نہ ڈالے لگ میں تو بجلی جب دکھاتی ہے آگ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو بھوڑا ہو یا بیمار ہو آگ پہ ہاتھ لگے گا تو جلائے گی کرم کا سیدانت کہتا ہے تم نے جو کریا کری اس کو تمہیں بھوگنا ہی تو جو سپنے بورے سپنے آتے ہیں تمہارے کسی جنم میں پانچ سال کی عمر سے کم کیے گئے کرم ہے جنہیں تمہیں سپن میں بھوگنا پڑتے ہیں تم نے کسی کو تھپڑ مارا تھا سپن میں تمہیں بھی تھپڑ پڑے گا پانچ کے اوپر مارا ہوگا تو ساکشت پڑے گا یہ کریہ ہے یہ بھگوان نے ہنس بھگوان نے چتوس کمار کو بتایا اور کہا چتوس کمار نے پوچھا پڑھو ہم اس سے مکت کیسے ہوں کیوں ہم اس بندھن میں آگئے بھگوان کہتے ہیں اس بندھن میں آنے کا کالی ایک ہی کارڑ ہے ایک کارڑ بتایا بھگوان کیا ہے اہمکار کرتم بندھم آتمنو اردھ وپریم ویدھوان نرودھ سنسار چنتام توریاز تجے ہے چتوس کمارو بھگوان ہنس کہتے ہیں جیو کو اہمکار ہی ہے جو اس انسار میں باندھ دیتا ہے منوش کو چاہیے کہ بھگوان کہتے ہیں میری آدھشک انسار اپنا من مجھے دے دے اور اپنے من کو میری چرنوں میں ستھت کر دے اور لکش کے روپ میں کہ میرا جیون کا ایک ہی لکش ہے پربوک کو پرابت کرنا اپنا جیون جیتا رہے یہ سنسار سپن وط ہے آج ہے کل نہیں رہے گا ہم جو بھی ہماری عمر ہے اس سے پیچھے جائیے اگر آپ چالیس کے ہیں تو بیالیس سال پہلے سوچی آپ کہا تھے اگر آپ اسی کے ہیں تو بیاسی سال پہلے سوچی آپ کہا تھے اگر آپ پچیس کے ہیں تو ستائیس سال پہلے سوچی آپ کہا تھے آپ نہیں جانتے یہ ایک سپن کے جیسا ہے کچھ کال کے لیے آیا ہے اور ایسے کر کے سپن سماپت ہو جائے گا پہلے بھی آپ آتما تھے اور سپن سے اٹھنے کے بعد بھی آپ آتما ہی رہنا ہے ہم جیسے سپنے میں دیکھتے ہیں کھرگوش کے سر پر سینگ کھرگوش کے سینگ ہوتے لیکن کھرگوش کے سینگ دیکھیں کیسے دیکھیں کسی جانور کے سینگ دیکھیں اور ایک کھرگوش دیکھا اور دونوں کا مشن ہوا تو بھرم پیدا ہوا کھرگوش کے سینگ سپنے میں ایسے ہی اس سنسار میں ہمیں یہ جو لوگ لگ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا روگ میں اور میرے لوگ بس اسی سنسار میں لوگ اٹھکے میں اور میرا میں اور میرا میں اور میرے لوگ آپ نے میرے لوگ کو ایسے بول دیا آپ نے میرے لوگ کو ایسے بول دیا تم کون ہو بھائی تم ایک جیو آتما جو کی بال کا دس ازاروہ حصہ ہے کس بات کا گھمنڈ پھر بھی لوگ ویم ویم پرکار کے گھمنڈ کر کے اس انسار میں گھوم رہے تو بھگوان نے کہا اگر اس بہت ہی جگت میں من میں پرکٹ ہونے والا سپشٹ بھرہم سماپت کرنا چاہتے ہو تو کیول اور کیول میرا نام بھجن کرو کیسے اپنے کو اس مایہ سے بچائیں بھگوان کہتے ہیں چتوس کمارو جیسے ایک شرابی وقتی جیسے ایک شرابی وقتی اپنی دے کے بھان سے پرے چلا جاتا ہے شراب پی کر کے مت پڑھا ہو تو آدمی کہتا ہے شراب یہ پیئے ہوئے اس کو معلوم نہیں کیا کر رہے دے ہم چنشورم عوستیتم اتتتم سیدھو نا پشیتی یت ادگیم سوروپم کیسا سوروپ بنا لو اگر تم اس بھرہم کو توڑنا چاہتے ہو دے ہم چنشورم عوستیتم اتتتم سیدھو نا پشیتی یت ادھگتم سوروپم ایک آتم ساکشات کر کر رہا ہوا وقتی اور ایک شرابی دونوں سمان ہوتے ہیں ایک شراب کے نشے میں پرمت ہوتا ہے اور ایک پربو کے پریم میں پرمت ہوتا ہے نہ شرابی کو گالی دو فرق پڑتا ہے نہ بھکت کو گالی دو فرق پڑتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اپنے دےہ کو ایسی موٹی چمڑی بنا لو کہ کوئی کچھ بھی بولے کوئی فرق نہیں یہ شاستر کی یکتی ہے آج آپ دیکھئے گیان کی کمی کی کارن آج لوگ کتنے پرکار کے کام کرتے ہیں آج صبح ہم چرچہ کر رہے تھے پربو جی سے ہمارے یوگیش جی سے بیٹھے ہم چرچہ کر رہے تھے صبح کیس سنسار میں لوگ بولتے ہیں مندر نرمان کی کیا ضرورت ہے قریب کو کھانا کھلاو کسی قریب اسٹری کو کپڑا دو انات ہاشرم میں دو وردہ ہاشرم میں دو یہ مندر میں کیوں دینا لوگ یہ پرشن کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں انات ہاشرم کی کیا ضرورت پڑی کیوں آئے انات ہاشرم روٹ میں جانا چاہیے جڑ میں کیونکہ ایک ستری پوروش ایک ایسا سنگ کرتے ہیں جسے نہ وہ شادی کی اور لے جانا چاہتے ہیں اور وہ سنطان کو کسی کی ذمہ داری سمجھ کر چھوڑ دینا چاہتے ہیں دونوں ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے تو انات ہاشرم میں ڈال دینا یا پھر شادی ہو گئی اور دونوں اپنے اپنے ہنکار میں اڑے بیٹھے ہیں ایگوں میں میرا کی تیرہ کی میرا کی تیرہ تو دونوں لڑتے لڑتے اپنا اپنا نکر نکل جاتے ہیں اور جو بچہ اس کو ناتشنوش تو انات ہاشرم آنے کا سب سے بڑا کارن کیا ہوا اس تری پوروش میں جان نہیں نولیج نہیں وردہ آشرم کیوں آئے وردہ آشرم آئے اس لیے کہ آج پڑے لکھے لوگ ایم ٹیک بی ٹیک ایم بی ایم سی اے لوگ بڑی ہائی پولیفائیڈ ڈگریز لے رکھی ہیں انٹرنیشنل پڑھائیاں کری ہوئی ہیں ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا صدحان نہیں جانتے کہ ماتا پتا کی سیوہ کرنا کتنا جرور ہے ماتا پتا بھی بچپن میں سکھاتے ہیں ویدیش چلے جا ویدیش چلے جا ویدیش چلے جا ویدیش جا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں ویدیش جائیں گے بڑے ویدیش جانے میں خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا آسٹیلیا میں کینیڈا میں امریکہ میں نہیں پتا جی گجر جاتے ہیں یہاں پر میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں مجھے فون آتے ہیں کہنے ہمارے پتا جی آپ کروا دے کی سنسکار میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں کس کا کرتا ہے پتر شبدکار تھے پور نامک نرکہ ترائے تھی پترہ پتر مطلب جو اپنے ماتا پتا کے نرک کا ادھار کرے پندہ دان کرے سنسکار کرے انتیم سنسکار کرے وہ بیٹا آمریکہ میں ٹائم نہیں ہے جاب میں آفیس نہیں ہے ویزا نہیں ہے کیا کریں تو بولتے ہیں پڑوسیوں کو فون کر کے آپ لوگ کر دینا اور جو ہستیاں ہیں ان کو کسی لوکر میں رکھ دینا میں چھ مہینے بعد ویزا ملائے میں ہاؤں گا تب میں ہردوار جا کے ویسرجن کر دوں میں گیا ہوں نو نو مہینے بعد بچے تھے اپنی ماں کو کہانی سنتے تھے ایک بچہ لیفٹ میں سوتا تھا ایک رائٹ میں سوتا تھا اور دونوں اپنی ماں کی مونڈی ادھر کرتے تھے میری ماں وہ کہتا میری ماں میری ماں دونوں لڑتے ہیں میری ماں میری ماں وہی جب بڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے مکان بن جاتے ہیں ایک اس خند میں رہ رہا ہے دوسرے خند میں رہ رہا ہے تا وہ بولتا ہے تیری ماں نہیں ہے میری ماں سے تیری ماں کا سفر یہ اہنکار کا سفر میری ماں سے تیری ماں اور آپ لوگ اگر اپنی میری ماں سے تیری ماں نہیں کرانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں گیتا پکڑائی ہے تاکہ وہ تیری ماں نہ کریں بڑے ہونے پر بھی کہیں کیا میری ماں نہیں ہے میں نہیں رکھ سکتا ماں کو میری ماں کو میری ماں ہی بنے دینے دیں گے کیول اور کیول ادھیاتم کا گیان اور کچھ نہیں اہنکار تو فکرہ ہوا ہے ہر ایک میں چھوٹے چھوٹے بچے میں اس کی ٹوفی چھین لو بچے کی تو گستہ کرتا ہے بچے ناراض رہتا ہے اہنکار تو سب جیوہوں میں اہنکار روش انات آشرم آئے اس قارن سے اجیانتہ کے قارن بھردہ آشرم بھوکے گریب کیوں آئے گریب ہی کیوں آئے ویدیشوں میں جا کر دیکھیں گے وہاں بھی فلائیور کے نیچے گریب لوگ رہتے ہیں بھارت میں ہوتے لوگ بلتے ہیں بھارت گریب دیش ہے بھارت نہیں ہے پورے وشو میں گریب ہی اور کتنی بھی سرکار آئیں گریب ہی نہیں جائے گی کیوں کیونکہ یہ ورطی ہے ورطی نہیں بدلتی ہے ورطی کیسے بدلے گی بھجن کرنے آج امیر لوٹنا چاہتا ہے اور ہر گریب آدمی کہتا ہے امیر لوگ گندے ہوتے ہیں چیٹر ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے نقصے ہوتے ہیں بڑے رہیس لوگ ہوتے ہیں اور ہر گریب آمیر بننا چاہتا ہے ہے کی نہیں ہر گریب آمیر بننا چاہتا ہے اور آمیر کو گالی دیتا ہے اس کو اوپر دوشہ رکوان کرتا ہے تو ہماری ہاں کا سردان کا پروپلم اگر دیکھا جائے تو ہمارے آچاری انہوں نے دیکھا کہ سکشہ کی پروپلم ہے ساری پروپلم سکشہ سے اگر بچوں کو سکشہ دیجی جائے کہ بیٹا ویوہ کے بینہ سنتہ نتپتی نہیں کرنی ہے اور کرنی ہے تو پورا جیون جمعیداری ہے تو انات اشرم بن ماتا پتا تمہیں جنم دیتے ہیں تمہیں سکشہ دیتے ہیں تمہیں بڑا کرتے ہیں ان کی جمعیداری ہے آسٹریلیا چھوڑ دو لیکن ماں کو مجھ چھوڑو امریکہ چھوڑ دو لیکن پتا کو مجھ چھوڑو تو برداشرم بن اور آمیر کو سکھا دو کہ تیرا جتنا ہے اتنا رکھ باقی بھگوان کا بھگوان کو دے سنسار کو دے اپنا سماج کو دے تو پھر کیا ہو جائے گا گریبی بن تو ساری پرابلم کہاں آگئی شکشہ تو اس کون کے جو مندیر ہے یہاں پر بھگوان جیسے ہمارے دوارکہ میں دو اکڑ کا مندیر ہے اس میں بھگوان تو کھالی ایسے دس فٹ کے ایریا میں ہے باقی دو اکڑ میں کون ہے آڈیٹوریم بنے ہیں جہاں پر شکشہ دی جاتی ہے ایسی کتھائیں ہوتی ہیں روز آٹھ بجے سووے تاکہ لوگوں کے جیوان بدلیں آج وہ بچے جو سگرٹ پیتے تھے ڈرکس پیتے تھے اور ان کے ماتا پیتا روتے تھے وہ سارے بچے آج ہری کشنا کرتے ہیں اور اپنی نوکری کرتے ہیں اپنا جیوان چلاتے ہیں تو کتنے انات اشنم بند ہو گئے میں نے ہی تقریباً 122 سوسائیڈل کیسز کو بچایا ہے کاؤنسلنگ کر کے کہاں پرابلم ہے ایگو اہنکار یہ بھگوان کہا ہنس بھگوان نے کہا اہنکار کے کارن یہ سب کچھ اتپن ہو کیول بھجان کر لو اس انسار کے اہنکار کو نشٹ کر دو اور اپنے اس شریر کو اتنا خیال رکھو جیسے اب اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں ایک گاڑی چاہیے ورندہ بن جانے کے لئے تو گاڑی میں ٹائر چیک کرتے ہو پیٹرول چیک کرتے ہو سینجی چیک کرتے ہو آئل چیک کرتے ہو لیکن کیا آپ خود کھانا نہیں کھاتے ہو اب دونوں چیزوں میں دو پرگار کے لوگ ہو گئے ایک کہتا ہے گاڑی چمکاؤں گا خود نہیں کھاؤں گا اور دوسرا کہتا ہے کیول خود کھاؤں گا گاڑی کو نہیں کھلا تو دونوں ہی گلت ہے گاڑی کو بھی چمکانا ہے اور خود بھی کھانا کھانا ہے کیونکہ چلا ہو گئے تو آپ ہی ایسے ہی آتما کا بھوجن بھی ضروری ہے اور شریر کا بھوجن بھی ضروری ہے شریر مادھیم کلو دھرم سادنم اگر وہ کتی کہہ ہم تو آتما ہے شریر کا کیا خیال رکھنا کٹنے دو پھٹنے دو ٹوٹنے دو نہیں نہیں اسی شریر سے تو آپ جب کرو گے اسی سے تو گرنت پڑو گے شریر مادھیم کلو دھرم سادنم کلیوک کے دھرم کا سادن کرو گے لیکن اتنا آسکت مت ہو جاؤ کہ شریر ہی شریر ہے آتما پتلی دھولی ہو گئی اور اتنا آتما امیمن چلے جاؤ تو دونوں کا بیلنس بنانا ہے جیسے گاڑی کا اور ڈرائیور کا بیلنس ہے تب ہی آپ کی گاڑی شریبندہ وندہم پہنچیں تو دیکھئے اس انسار میں دوش نکالنے والے لوگ تو بہت ہیں اسنکھ ہیں لیکن دوشوں سے گھبرانہ نہیں جب آپ مالا لے کے جاؤ گے تو آپ کے پڑوسی جو نہیں آئے ہوں گے کتھا میں اور وہ لوگ جو آپ کے رشتدار جو کتھا میں نہیں آئے ہوں گے جو نہ سنتے ہوں وہ ہسیں گے آپ ہسیں گے اور ہسدے ہستے کہیں گے دیکھو یہ بڑا بن رہے ہیں آج کل سو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی ایسے لوگ بولتے ہیں ناٹک کہا رہے ناٹک کر رہے ہو مالا لے کے گھوم رہے ہو ہٹائیں مالا 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 سو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی تو ان کو بولنا چاہیے ہماری کم سے کم چلی تو تمہاری تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے یاترہ پرارم تو اس لیے ایک وقتی کو ایک پینٹر تھا آرٹسٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ڈرائنگ آرٹسٹ بڑا سندر آرٹس تھا بہت سندر پینٹنگز بناتا تھا اس نے اپنے گروہ جی سے کہا گروہ جی میں کیسی پینٹنگ بناتا ہوں گروہ جی بولے دیکھو تم تو میرے شش ہو میں تو تمہیں سندر اس کا بہت سندر اپنے وقتی کہ تو ہر وقتی تاریف کرتا ہے پرنتو تم اگر اصلی سننا چاہتے ہو کہ کیسا ہے تو اس کو چورائے پر تانگ دو اور لکھو کہ میری گلتیاں بتائیے تو چورائے پر تانگ دی گئی بڑی سندر اس نے ایک پینٹنگ بنائی تھی تو دیکھتے ہیں کچھ ہی دیر میں چوبیس گھنٹے بعد جب وہ آیا تو پوری پینٹنگ کالی ہو چکی ہے سب لوگوں نے اپنے نام لکھیں کس نے کہا ناک ٹیڑی ہے کس نے کہا ناک ٹیڑی ہے کس نے کہا کان ٹیڑی ہے کس نے کہا یہ ہاتھ ٹیڑا ہے یہ ٹیڑا ہے وہ ٹیڑا ہے وہ ٹیڑا ہے سب لکھتے گا لکھتے گا اور بڑا دکھ ہو گیا اس نے کہا میں گرو جی مرنا چاہتا ہوں گرو جی بولے کیوں گرو جی میرے اس کلا کی کوئی قدر نہیں ہے میری آٹھ فیل ہو گئی میرا جیون آرٹ تھا میرا جیون یہ یہ دروائنگ تھی پینٹنگ تھی میں مرنا چاہتا ہوں گروہ جی گروہ جی بولے کیوں ہوں وہ لے سماج نے مجھے سکار نے کیا سب نے اتنے دوش اتنے گلتی نکال دی مجھ میں گروہ جی بولے چنتہ مت کرو ایک موقع مجھے اور دو ہاں جی گروہ جی آپ جو کہیں گا پینٹنگ دوبارہ بنا بولا گروہ جی پھر لوگ دوش نکالیں کہا نہیں نہیں دوبارہ بنا اس نے دوبارہ بنا ہے اب تانگ دو چہرائے پر اور نیچے لکھ دو اس میں اگر کوئی دوش ہے تو کرپیا کر کے آپ پینٹنگ کر کے بتائیے کہ میں نے کیا گلتی کری ہے اس سے سندر بتا دیجئے تو میں سکھ جاؤں گا چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ گروہ جنگا آپ جا کر دیکھو یا تھا آروپ نیچے جو کینوس لگایا تھا اس میں ایک بھی سائن نہیں ایک بھی آدمی نہیں آیا جا ہوں گھر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں ہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں مار چککا چائے پہ مار چککا آپ ے ہم ہوتے نا تو بتا دیتا پتھنی اندر سے بیٹھ لے گی آتی ہے جاؤ 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 جاؤں گھر بیٹھ کر تو کوئی بھی چککا لگا سکتا ہے ہم بھجن کریں گے یہ ان لوگوں کا بڑیا ہے کام دندہ جھوڑ دیا مالا کرنے ہیں کتا کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں یہاں کا ویدیش جا رہا ہے یہاں بولنے میں کیا کر دیکھو پشلے تین دن سے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا ہوں چھ گھنٹہ پڑتا ہوں باغوات تب آ کر بولتا ہوں دو گھنٹہ یہاں پر تین گھنٹہ آپ لوگوں کے پرشنے کو صبح سے لوگ ملنے آ رہے ہیں کوئی سوچا سویں گے کب کر 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 دیکھو آجو بنجا اور لوگ کر لو یہاں پر بٹک پیسہ کمارے کتنا دیا آپ لوگوں نے اب تک میرے کو جو ہے اورنائیزرن سے پوچھو ایک بھی روپیوں مانگاؤ بکنگ کیوں میں نے کہ میں گیارہ آجار لوں گا ایک کسی آر لوں گا ایک لاغ لوں گا پانچ لاغ لوں گا بوچھو مانگا بینہ پیسے کہ آج کوئی بولے گا تین گھنٹے ہے کوئی لے کے آؤ کیول اور کیول سچے سدھانتک جو ششک ہے اس انسار کو بدلنے کے جو جو اصلی پریاز کر رہے ہیں کم سے کم ان پر دوش مت لگاو تو تمہارا جیون بجھا گا ورنہ ویشنو اپراد ہی بنجی دور سے بیٹھ کر کے مالا کریں گے آپ تو لوگ آپ کے اوپر ہسیں گے آپ بولو کر کے دکھاؤ پیاج لیسن چھوڑ دیں گے لوگ بولیں گے پیاج لیسن چھوڑ دیا ہشتی ہوتی ہے اس میں سکتی ہوتی ہے ہشتی ہے ہشتی ہوتی ہے ہشتی ہے ہشتی ہوتی ہے تو پھر جاؤ ہسپیٹل میں جتنے ایڈمیٹ ہیں کہ اس سے پوچھو کتنے پیاج لیسن چھوڑ کر ایڈمیٹ ہیں سارے اس میں وہی نکلیں گے پہلے پیاج لیسن نہ کھاؤ گے تو پھر بھی گارنٹی آئر ویسن کہتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے کئی سارے روگوں سے ماس کھانے والے 75% روگ لوگ ہسپیٹالائز ہوتے ہیں امریکن ریسرچ کہتی ہے جو ماس کھاتے ہیں سب سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو ہرٹ کینسر کی ڈشیز ہوتے ہیں کھاؤ ہم نے منہ توڑے کہ پہلے تو مرگے بنو گے اور بیمیاری میں مارو گے وہ ہلا ہے کی نہیں تو سنسار میں بڑی چاہے سائنس پڑھ لو چاہے ریسرچ پڑھ لو خالی انجوائیمنٹ چھوڑ دو کہ کل کیا ہوگا کس کو پتا ابھی جندگی کو لے لو مجا آجا بیٹا پارٹی کریں یہ مت کر سنسکار سنسکار ویہین سماج مت بناو شاسترک سدھانتوں پر جیون جیو آنند کا جیون جیو شاستر کہتے ہیں کیا کرنا ہے سنسکار ویہین سکند میں آیا ہے سربا بھوتے شو یا پشچے اتح بھاگوت بھاگم مانہ بھوتانی بھگوانتی آتمنی ایشا پرماتما یہاں بیٹھئے ہیں دونوں چڑیا ایک دیکھ رہی ہے ہماری کریاؤں کو سی سی ٹی وی لگایا ہے پرہو نے کیا کیا کریا کر رہے ہو سب دیکھ رہی ہے ایک آتما اور دوسرا پرماتما اگر ہم سب کے ہردے میں پرماتما دیکھنے لگے ہیں سربا بھوتے شو یا پشچے دھا بھاگوت بھاگم آتمنہ بھوتانی بھگوانتی آتمنی ایشا بھاگوت اتما ایسا بھکت اتما بھکت ہے کون جو سب کے ہردے میں بھگوان کو آپ دیکھئے ایسے ایک سنت ہوئے ہیں ان سنت کا نام تھا مہاراشترا میں سنت ایکنات جی مہاراج کیا نام تھا پندرہ سو چوالیس میں پیٹھن ایک جگہ ہے مہاراشترا میں پیٹھن گوداوری کے تٹ پر ان کا جنم ہوا ایک ناتھ جی ایسے گھرست تھے گھر میں رہتے تھے ایسا نہیں تیاغی تھے سب کو چھوڑ دیا کئی لوگ بولتے ہیں سوچتے ہیں کہ مالا تو تب ہی او ستی گھر بار چھوڑ دو چھوڑو گھر بار چلو حرید بار ارے نئی نئی رہو گھر میں اس کو یکت ویراغ کہتے ہیں گھر میں رہو اور بھجن کرو چھوڑ کر کو تو بہت لوگ کر لیں گے لیکن بینا چھوڑے پکڑے رہو سنسار کو لیکن کرتے رہو بھگوان کا بھجن ایک ناتھ جی نے بتایا ایک ناتھ کا نام اس لیے پرسید ہے کیونکہ ایک ناتھ نے ایک ناتھ بنائے تھے کیون کرشن دو جا ناتھ نہ کوئی ایک ناتھ بہو جگہ آپ نے بدھی نہیں لگانے چاہیے فوکس دھونا چاہیے ایک جگہ ایک میرے ایک نشت میرے پربو کرشن ایک ناتھ ان کے نام کارتی ہے اس کا ایک ہی ناتھ ہے کرشن یہ جو ایک ناتھ تھے ان کا ایک کریا تھی کہ گلے محلے میں گریب سے گریب یکتی کو پریم کر اور سب کے ہردے میں بھوتانی بھگوانتی آتمنی سب کے ہردے میں بھگوان دیکھ تو جو برامن کل میں جنم لیتے ہیں نا ان کے اونچے کل میں جنم لینے کی کاران ان میں گھمنڈ ہوتا ہے اور وہی ان کے بندھن کا کاراک ہوتا ہے کنتی مہارانی کہتی ہیں جنم ایشوری شتہ شریب ایدیمان مد پومان اونچہ جنم ہو جانے سے مد آ جاتا ہے اہنکار ہم پیسے والے پیسے والا بھگوان کی شرن میں نہیں آئے گا جنم اوچے کل والا ایشوری دھن والا شرطی پڑھنے والا زیادہ پڑھ لے گا وہ نہیں آئے گا ایسا ٹائٹ چلے گا اس کی چالی ایسے ہوگی جنم ایشوری شرطہ شریب بہت سندر وقتی بھی بھگوان کی شرن میں نہیں آئے گا اس کو لے گا میں سندر ہوں دنیا میرے پیچھے میں کیوں جاؤں کسی کے پیچھے تو وہ کہتے ایدیمان مدبوان اپنے اہنکار کے کاران وہ تھاکور کی شرن میں نہیں جاتا ہے ایک ناد جی نے کہا میں تو سب کا بھجن کروں گا تو جو کلین بھراممن تھے انہوں نے ان کو بھراممن سے نکال چیزے دیں ایک ناد جی بولے کیوں نہیں آنے دوگے مندر تو سب کا ہے اچھا تم آؤ گے تو تم یقی پوجا نہیں کرو گے کھرے کوئی بات بھجن تو کروں گا کہا کر لو مورتی میں آپ کو سپرشن نہیں کرنے دیں گے وگرہ کا تو وہیں پر وہ گریبوں کی بستی میں جا کے بھجن کتھا کرنے لگ گئے گریبوں کی بستی میں جاتے ادھر بستی میں ادھر بستی میں اور کتھا کرتن ایک دن ان کی مندر میں سیوہ تھی کرتن کرنے کی تو ادھر کیا دیکھتے ہیں وہ سندر بھاو آپ سنیں گے انہوں نے اپنا وینہ جو بجاتے تھے وینہ کہیں تمبورا کہیں یا ایک تارہ ایک تارہ جو بھی کہیں اس کو انسٹرومنٹ ان کا جو ایود تھا اس انسٹرومنٹ کو لے کر کرتن کرنے کے لئے نکلے تو انہیں مندر جانا تھا اور بستی کا پروگرام تھا وہ بھول گئے کہا دو جگہ کاری کرم تو مندر کے لوگ بولے اس کو کاری کرم دو آتا تو بستی والوں کا کاری کرم بھی ہے اسی دن ڈالو جس دن بستی تو پھر یہ کیا ہوگا ہم یہ بھی نہیں کہے گا کہ میرا نام کار دیا کرتن میں سے اور بستی چلا جائے گا اور ہم کہیں گے تمہارے کو ڈھاب بلاتے بڑی چال کھلی تو انہوں نے اپنی پگڑی لگائی اپنا ایک تار لیا اپنی پتنی کو بھجن کرنے جاتی پاتی پوچھے نہیں کوئی سب میرے پربوکے ہیں کوئی میرے پربوکے نہیں مسلمان ہو عیسائی ہو سکھ ہو کوئی ہو سب پربوکے ہیں وہ بات الگ ہے کہ ہم آتما کا کون دھرم ہوتا بتائے کوئی میرے کو ہے کوئی دھرم سکھ کی آتما الگ اور مسلمان کی آتما الگ کرششن کی آتما الگ ہندو کی آتما پر ایک ہیں یہ اوچھا گیان ہے شیلہ پربوکے جی نے ہمارے سکون کے فاؤنڈر اچارے تھے کہ ہمارے پردھان مانتری نے جب دیش میں یوگا ڈے بنایا تو نبھے دیش کے لوگ آئے لیکن جب نیتا جی سبھاش آڈیٹوریوم میں ہم نے کلکتہ میں کاری کرم کیا اس کون کے 125 سال پورے ہوئے شیلہ پربوپا جہاں پر میرے بلانے پر نبھے لوگ آتے ہیں اور ان بھکتوں کے بلانے پر 122 دیش کے لوگ ایک چھت کے نیچے آکر ہر ایک پرشت کرتے ہیں ہے کوئی سادھو ایسا بشو میں جس نے 122 دیش کو اکھٹا کیا اکتہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن بہار نکل کے وہ ہی دو کی بات کرتے میرا میری پارٹی تیری پارٹی میرا گروپ تیرا گروپ اور بات کریں گے ہم ایک ہے تو پردھان منتری ایک ہوتا ہے باقی cabinet منسٹر ہوتے تو باقی cabinet منسٹر ہوتے تو cabinet منسٹر سممان کرا جاتا ہے اور پردھان منتری کا بھی کیا جاتا لیکن پردھان تو ایک ہی ہوگا نا کسی بھی سماج کا پردھان تو ایک ہی ہے نا سرشتی کا پردھان ایک بھگوان ہے دیوان اجتو تتا کرش نا تو ایک نا بھجن کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ادھر بھرامن کرے مجھ آئے گا آج ہی آئے گا نہیں تب ہم اس کی کل جا کر شکایت کریں گے پردھان کو مندر میں نام لکھ پردھو کا اپراد کر دیا لیکن انہوں نے چلے گئے بھستی میں کرتن کرنے مو کو کہاں ڈھونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس رہے چلے گئے بھجن کرنے بھستی میں بھستی میں بھکت ہرے وہ کرتن کر رہے تھے اب مندر میں سارے لوگ بیٹے بیٹے انجار کر رہے تھے کہ دیکھیں آتا ہے کی نہیں آتا ہے اور سب انجار کرتے 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 بہت دیر ہو گئی اور سب ہسنے لگے کہہ رہے دیکھا ہم نے کہا تا اب کل مزا آئے گا تو تو وہاں پر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو بھکت تھے ایک نات جی بھگوان نے ان کی بھکتی دیکھی ان کی سیوہ کا بھاو دیکھا اور سویم تھاکر جی نے بلکل ایک نات جیسی پگڑی پہنی ایک تارہ لیا اور دو ایک نات ایک کال میں پرگٹو اسی کلیو کیا اسی کال میں بستی میں بھی کرتن کی تو میرے نام میں تو میں تیرے یہ بھکت کی بھکتی ہے بھکت کے بس میں ہے بھکت کہتے ہیں بھکت کے بس میں ہے بھگوان بھکت کے بس میں ہے بھکت کے بھکت کے بھکت میں ہے بھگوان بھکت بینا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھکت بت یہ کچھ بھی نہیں ہے بھکت herb کچھ بھی نہیں ہے بھگت بینا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگت ہے ان کی جان بھگت کے سوش میں ہے بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے سکت مولی والے کے روز ویندہ ون ڈولے سکت مولی والے کے روز ویندہ وڈ ڈولے بھگت مولی والے کے روز ویندہ وڈ ڈولے بھگت مولی والے کے روز ویندہ وڈ ڈولے کرشن کو لالا سمجھے کرشن کو لالا بولے کرشن کو لالا سمجھے کرشن کو لالا بولے شام کے پیار میں پاگل ہوئی میں شام دیوانی شام کے پیار میں پاگل ہوئی میں شام دیوانی شام کے پیار میں پاگل ہوئی میں شام دیوانی شام کے پیار میں پاگل ہوئی میں شام دیوانی اگر بھجن میں لاغے چھوڑ دے دانا پاڑی پیار کرن وہ لاغی ان سے اپنے پوتر سمان پیار کرن وہ لاغی ان سے اپنے پوتر سمان موسیقی 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 کوئی یوگا چار بننا چاہے تو اس کا انتیم گنتب کیا ہے بھگوان کہہ رہے ہیں اہم یوگست سہا میں ہی یوگیوں کا اصلی گنتب میں ہوں اہم سانکھست سہا میں ہی سانکھیا درشن کرنے والوں کے صدحان تک روک کا گنتب یا لکش میں ہوں اہم سانکھست سہا اہم ستت سہا کوئی ویتی کہے ہم تو جینا ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ کے سیوا کچھ نہیں بولتے ہیں سچ کے سیوا تو موئی نہیں کھولتے ہیں ایسا کوئی ویتی ہے اس کو بولنا چاہیے کیا تم کرشن نام بولتے ہو نہیں جی کرشن تو نہیں بولتے ہیں تو پھر آپ ستھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ کرشن کہہ رہے ہیں اہم ستت سہا اگر ست ہے تو میں ہی 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 اہم ستت سہا اہم رتت سہا رتت سہا رتت سہا کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے رتوک ہوتے ہیں رتوک یعنی پوزہ کرنے والے برآمان پروہید اوم پورنا مدم نہ کہے بھگوان مشنو کا نام نہ لے حرے رکشن حرے کرشن حرے رام حرے رام یہ نہ کہے تو اس کا یقی پورن نہیں ہوتا کیونکہ کرشن کہہ رہے ہیں اہم رتت سہا مہیں دھرمک ستتانتوں کا آنتم گندہ پہ ہو اہم تے جسہا شکتی مانگو لوگ جاتے درگا کے مندر میں کہتے ہیں ماں مجھے شکتی دے شکتی ماں ہے جگت جنی شکتی دے بھگوان کہہ رہے ہیں تم ان سے شکتی تو مانگتے ہو لیکن وہ سیکنڈری کارن ہے دُتِّ کارن ہے اس کا مکھ کی کارن ہوں میں اہم تے جسہا مجھ سے ہی ساری شکتیاں پرکٹ ہوتی ہیں بھارنگا شکتی درگا کے نام سے کہلاتی ہے اور انترنگا شکتی رادھرانی کے نام سے کہلاتی ہے انٹرنل اینرڈی ایک سٹرنل اینرڈی ایک ہی کرشن کی دو شکتی ہیں جو بہار ہے وہ ہم کو سنسار میں اٹکا کے رکھتی ہے جو اندر ہے بھگوان کے وہ رادھرانی ہم کو اس بھو ساغل سے نکالنے والی ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے بہار والی کے پاس جانا ہے کہ اندر والی کے پاس اہم تے جسہا پرائنم میں ہی پرم آشری ہوں اگر کسی کے شرن میں جانا چاہتے ہیں تو چتوس کماروں کو کیشب بھگوان ہنس روپ میں کہتے ہیں اہم پرائنم میں ہی پرم آشری ہوں اہم دجا سریشتو ہی بھرامنوں میں شریشت چتوس کماروں شریحہ کیرتے دمس سیا میرا سوندر رہا میں جس بھی روپ میں آؤں اتنا سندر ہوں اتنا سندر ہوں میرا کہنا کہنا شیف جی کہتے ہیں پربو میں نے سنایا آپ کے انیک افتار ہوئے بھگوان کہتے ہیں ہاں کہے میں نے سنا آپ نے موہینی افتار لیا میں اس نمہیں حلاحل پی کر کے سمدر منتن کے کنارے کھڑا تھا تب آپ نے دیوتاؤں کو کہہ کر شیر ساگر کے دودھ کا جل میرے سیر پر ڈلوایا تب سے میری سند کو شانتی ملی اور تب سے پرمبرہ بن گئی کہ شیف جی پر دودھ چڑھا وہ الگ بات ہے کہ آج کل کے لوگ پانی چڑھاتے ہیں اور پانی بھی مندر سے بھر لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی میں جو ہماری پریسیڈنٹ شیپس ہیں جو منسٹر ہیں یہاں پر نیتا ہے ان کا کرتب ہے کہ وہ منسبل کا پانی لائیں اور اسی پانی سے شیف جی کو ہم پرسند کریں گے اپنا خرچہ کیوں کریں تو دودھ چڑھایا تھا شیر ساگر کا کیونکہ شیف جی نے حال حال پیا تھا اتنا تیج جل رہا تھا دیوتاؤں نے کرشن سے کہا ہی وشنو کیا کرے تو بھگوان وشنو نے کہا شیف جی پر جا کر شیر ساگر دودھ کے ساگر کا دودھ چڑھاؤ تو ان کا جہر کا تاپ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب سے دودھ کی پرمپرہ تھی دودھ چڑھاتے ایک گاؤں میں شیوراتری تھی تو پنڈیج نے کہا کل شیوراتری پہ رودھرہ بشیک ہوگا سب لوگ دودھ لانا ایک کوہ ہے سب لوگ اس کوئے میں دودھ ڈالنا ہر ویکتی نے کہا جب دودھ ڈالنا ہے پورے محلے کو اتنے بڑے بڑے خند ہیں شیوام ستیم سندرم تو دودھ سارے خند ڈالنا ہے جروری ہے تو خند کے کچھ وکھند لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا دودھ کا پانی ڈالنا ہے اتنے سارے دودھ کے کوئے میں اگر ایک لوٹا پانی ڈالیں گے تو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو سب ہی نے اگر ایسا سوچا تو جب سبح رودھرہ بشیک سمی آیا اندر سے وہ خند خند تھا اخند نہیں تو ہماری جیسے بھاو رہتی پیسے ہی پھل ملتا ہے بھاو کے بھید ہو جانے پر فل میں بھی بھید ہو جاتا ہے پتا جی بیٹے ماں 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 ہے ماں ہے ماں بچے نے کہ میں بھی کروں گا ہے ماں ہے ماں ہے ماں ماں کہتی دیکھو پتنی جیسے پتا جی وحشہ بیٹا پتا جی سے پتی دیو آپ کیا سمنان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہے ماں ہے رادہ رانی ہے ماں میں رادہ رانی کو سمنان کر رہا ہوں میں شکتی پرم شکتی کا سمنان کر رہا ہوں اور بچے سے پتا جی بہاو کے vo vídeos ستی ス緁 ٹی ڈی ہے اس سے فل میں بھید ہو جائے گا بھگوان ایک ہے وہ کون ہے یہ جاننا ضروری ہے سارے دیوتا بھگوان نہیں ہوتے ہیں یہ سویم دیوتا بول رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں پڑھ لو جا کر کے شاستر برم سمیتہ بھاگوات گیتہ کچھ تو اٹھاؤ بھگوان خورم کہہ رہے ہیں ہم بیچ پدھا پھتا میں سب کا پھتا ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ شیف جی کو اب اپہاست کریں درگا کا اپہاست کریں ایسا ہے اس کون والے کے اول کرشن کے نہیں کرشن پردھان منتری ہے بھاگی سب ان کے کیابینٹ منسٹر ہے دیوتا ہے ہوا کے بھائیو دیو اس سورگ کے دیوتا اندر ہے پانی کے دیوتا بھرون ہے سورے لوگ کے سورے ہیں چندر لوگ کے سوم ہے اس طرح سے الگ الگ دیوتا ہے کیلاش کے دیوتا شیف ہے اس باف ساگر کی دیوی دھرگا ہے لیکن اکھل بھرمان ڈنائک ان سب دیوتاوں کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے کس کو بھگوان کرشن کرشن پوچھتے ہیں کیسا رہا شیف جی آج کا دن کریں سب جل چڑھا کر گئے اندر سے جل رہے تھے جل چڑھا کر بھی جلتے ہوئے چلے گئے ان کے جلتے بھاو کو دیکھ کر میرے نیان سجل ہو گئے ان کے جل سے میں دکھی ہو گیا ہوں جل چڑھاتے کیول اپنے لئے کبھی نہیں سوچتے کہ میں بھولے بابا تھنڈ میں بیٹھا ہوں کیلاش میں میرے کو بھی تھنڈ لگتی ہوگی خود سویٹر پینٹ کے آتے مجھ پر لوٹا جل چڑھاتے ہیں مجھے دیوٹا نہیں مانتے پتھر مانتے پانی چڑھا کر اپنے اکچھا پوری کرنا چاہتے ہیں اگر یہ مجھے پربو مانتے تو کیا میرے لئے سوستنی کی رجائی گدہ لگائیں تھوڑا ہیٹر لگائیں شیف جی کے لئے یہ بھاو رکھتے ہیں تو کرشن پیتا ہے باقی سب دیوٹا کا سممان کرنے کمیشنر صاحب کا سممان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس والوں کو دھکا مانا انسپیٹر کا بھی سممان سپاہی کا بھی سممان کمیشنر کا بھی سممان پر یہ جانتے ہیں کہ ہیٹ تو کونسٹیبل نہیں ہے کمیشنر صاحب تو اس پرکار سے اس اکھل برمانڈ کے نائک بھگوان نے کہا ہم میں ہوں میں ہی سندر ہوں ہنس روپ میں سپرنو سونے کے پنکھ لے کر پربو ہنس پرگٹ ہوئے اور چتوس کماروں کو یہ گیان پردان کیا اور کہا میری کرتی کا گھان جو کرتے ہیں وہاں میرے پریے بھکت بن جاتے ہیں اور پھر میں ان کے وشن ہو جاتا ہوں بھکت کے وشن ہیں بھکت ایک ناتھی جی مہاراج کا پرسنگ میں بتا رہا تھا ایک ناتھی اتنے اتنے اچھے بھکت تھے ایسے ایسے کسے نہ کہتے ہیں ایک نشٹ بھکت تھے کہ ایک بار ان کے گھر میں شراد تھا شراد کرتے نا پنڈی جی کو بلا کر کھلاتے ہیں یا برامنوں کو بلا کر تو اپنے گھر میں وشنوں کو بلایا تھا لیکن برامنوں نے کہا کولین برامنوں نے ہم نہیں آئیں گے یہ نیچی جات کے لوگوں کے گھر جاتا ہے ان کا کھانا کھاتا ہے ان کے ساتھ بھجن کرتا ہے کوئی نیچا اونچا نہیں ہوتا ہے جو ہری کا بھجن کرتا ہے جیسے کانسا کانسا یعنی بیل میٹل کانسا میں مرکری کو ملا ہو کیمیکل ریاکشن ہوگا تو سونا بن جائے گا کانسا اور پارا بیل میٹل اور مرکری تو کیا بنے گا گولڈ سونا بنے گا ایسے ہی نیچی جات کا ہو اونچی جات کا ہو کسی جات کا ہو کیسا بھی ویکتی ہو ہانڈ ماس کا پتلا ہوگر وہ منوش ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ہری نام جوڑ دیا تو وہ ویکتی وشن بن جاتا ہے اچھ کولین برامنوں سے بھی اونچا بن جاتا ہے یہ بات جاتی سے بھگوان نے کبھی ورن نہیں بانٹے آج ورنوں کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے کہ برامن کی لڑائی چھتری سے چل رہی ہے چھتری کی تھاکور سے چل رہی ہے اس کی ویشترالری گاؤں میں اتنے کیس اتنے لڑائیاں کوٹ کیس سیویل کیس کیس پہ کیس کیونکہ جانتے نہیں گیتا میں بھگوان نے کہا چھتر ورنم میاس وشترم گنا کرم بھی بھاگشا میں نے گن اور کرموں کی آدھار پر نیوہارت کیا تھا میں چھتر ویدی گھر سے آتا ہوں میں برامنوں جاتی سے بھی اور کرم سے بھی تو ہمارے گھروں کی اندر چھتر ویدی اس کو کہتے تھے جو چار وید پڑھ لیتا تھے ایکزام ہوتا تھا چار وید پاس تو چھتر ویدی تین وید پاس تو تری ویدی دو وید پاس تو دو ویدی اور ایک بھی نہیں پاس کیا ایک ہی پاس کیا تو کومپلیمنٹری میں اپاد دھیا ہے اپاد ہی ملتی تھی اپاد دھیا سا کوشک جی پرسند ہو رہے ہیں برامن ہیں اس لیے جان رہے ہیں سارے تو یہ الگ 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 برامن کے جاتی بولتی تھی ایکزام سے اب ڈاکٹر کے بیٹے نے ڈاکٹری نہ کری ہو تو ڈاکٹر کیسا ڈاکٹر کا بیٹا کیسے ڈاکٹر بن جائے تو ایسے ہی برامن کے بیٹے کو برامن کے گھن ارجت کرنے پڑیں گے تب وہ برامن کے لئے یہ جاتی تھی جاتی گھن اور کرموں کے ادھار پر تھی اب کوئی جاتی میں برامن ہے اور وہ اپنا بزنس کرتا ہے تو کیا ہو گیا ویش ہو گیا بزنس کومیونیٹی اگر کوئی ویتی ہے برامن جاتی میں لیکن وہ کام کرتا ہے ڈیفنس میں جوب کرتا ہے آرمی میں تو کیا بن گیا شتری ہے وہ ویش لیکن وہ جھاڑو کی سیوہ لگا کر کرتا ہے روڈ پر جھاڑو لگاتا ہے اسی سے کہہ رہا ہے پڑے لکھے نہیں کیا کرے تو کیا ہو گیا شودر اس لیے نہیں کی وہ نیچہ ہو گیا جیسے انجینئرنگ میں ڈگریز ہوتی ہیں یہ بی ٹیک آئی ٹی بی ٹیک الیکٹریکل بی ٹیک ایسی ہی الگ الگ کرموں کے ادھار پر ان کی بھگوان نے برامن شتری ویش شودر گونہ کرم بھباکشا گونہ اور کرموں کے ادھار پر جو برامن گونہ اتپن کر لے ستہ وہ ویقتی اپنیابی ستہ برامن کے لائے گا جس میں چھتری گونہ ارجد کر لے وہ چھتری کے لائے ایسا نہیں جاتی سے کہ ہم چوہان میں پیدا ہوئے تو ہم چوہان صاحب ہو گئے ہم شرما میں پیدا ہوئے تو ہم شرما ہو گئے ہے تو شرما جی شرما جی کو پیچ کھانے میں نہیں آتی شرما کہہ رہے پھر برامن کا گونہ کہاں گے آپ کا تو گونوں میں ہم کم ہو گئے اور جاتی کو ہم نے اونچہ دے دیا یہی جھگڑا ہے سنسا تو گونوں کو ارجد کرنا ہے ایک ناد جی نے اپنے اندر ایسے گون لائے کہ نیچہ ہونچہ جو ہوتا تھا جو ہری بھجن کرتا تھا اس کے ہاتھ کا کھاتے تھے تو کولین برامنوں نے کہا یہ تو سارے جات کا کھاتا ہے اس کو نکال دو اس کے گھرنے جائیں گے شرماد کا کھانا کھانے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ویشنب ہوتے ہیں ہری بھجن کرتے ہیں ہم تو انہیں کو کھلا دیں گے ان کے موقع سے سرکار کر لیں گے ہمارا شراد ہو جائے گا سارے اپنی ویشنب منڈلی کو بھلا لیا جو بھانا کرتے تھے اور سب کو بٹھا دیا کوئی اس میں چھوٹی جات کا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے سب کے پیر دھوئے سب کا آرچن کیا سب کے بھوجن کھلایا اب بھوجن کھا رہے تھے ویشنب لوگ ہری بھجن کرتے تھے مالہ کر رہے تھے ہری رام جے جے رام کرشن جے رام کرشنری تو بھرامن دیکھے کہ اس کے گھرا شراد ہوا کی نہیں ہوا ایک ناتھ کے جھاک کر دیکھے اندر دیکھا تو بڑیا شراد چل رہا ہے بہت ساری پنگت بیٹھی کہ اتنے بھرامن کھاں سے آگئے تو بولے بھرامن تو نہیں لگ رہے اتنے میں ان کا نوکر نکل کے آیا کیوں بھرامنوں کیا ہوا یہاں کیوں کھڑے ہو کہرے آج اندر کیا چل رہا ہے بولے شراد چل رہا ہے کہرے کون آئے پنگت میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے دیکھو اندر جھاک کر بھرامنوں دھیان سے دیکھا تو ان شدروں کے اندر شریر میں ان بھرامنوں کو اپنے پتر اپنے دادا نظر آئے اس نے دیکھا ایک کہتا ہے ہم گوسائی ہیں ہمارے دادا جی بیٹھے ہیں ایک کہتا ہے ہم تو دوبیدی ہیں دیکھو اندر ہمارے چاچا بیٹھے ہیں جو جو مرت ہو چکے تھے وہ سب پتر اوپر سے گرین کیا سارے بھرامن بھولی کیا ہو گیا چمت کا چلے گئے دکھی ہو کر کے سمجھ نہیں آئی لیلا کیا ہے ادھر شراد پرن ہو گیا شراد پرن ہو جانے کے بعد میں ان کے جو نوکر تھے سیوا کرتے تھے انہوں نے کہا آج بڑی اچھی پنگت اتنے سنتوشت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا شراد کرم کر کے پنڈی جی دکھی رہتے ہیں اس کے ہر کا ٹیفین اس کے گھر کا ٹیفین کتنا کھائیں کتنا کھائیں یہاں سب پنگت بڑی پرسند ہو کے گئی ہے کیونکہ ویشنف تھے برامنوں سے بھی ہونچے تھے ویشنف تھے تو سب پرسند ہو کر چلے گئے اب پرسند ہو کر جب گئے تو ایک تپسوی کسی جنگل گہن جنگل میں تپسیا کر رہے تھے کئی ورشوں سے بیس تیس ورش ہو چکے تھے ان کو تپسیا کرتے ہوئے اچانک ان کے سامنے رکمڑی ماتاجی پرگٹو انہوں نے کہے بیٹا اپنے آنکھیں کھولو تو انہوں نے آنکھیں کھولی کہا رکمڑی مہیا بولے بول بچہ اتنے سال تپسیا کرتے ہو گئے مجھ سے کیا چاہتا ہے کہا مہیا ایک ہی اکچھا تھے آپ کا اور دوارکہ دھیش کا درشن ساتھ میں ہو جائے آپ کی شکتی تو آپ آگئے ہیں لیکن شکتی مان آپ کے کرشن کہاں ہیں ان کے بینا میں کیسے آپ کو پورن مانو رکمڑی جی بڑے دکھ میں کہتی ہے میں کیا کروں بہت سال بیٹھ گئے کرشن جو ہیں دوارکہ دش وہ کہیں کسی بھکت کے گھر چلے گئے ہیں اور آتے ہی نہیں میں اکیلی رہ رہی ہوں کہا کتنے سال ہو گئے کہا بارہ سال ہو گئے کہا کہاں مجھے بتائیے میں بھگوان سے ملنا چاہتا ہوں تو رکمڑی جی نے ایڈرس بتایا کہ تم چلے جاؤ پیٹھن میں مہاراشترا میں اور وہاں پر ایک بھکت ہے اکنات اس کی گھر میں نوکر بن کے رہ رہے ہیں بارہ سال سے تو بھار اکنات جی کا نوکر نکلا اور وہ تپس بھی بھاگا بھاگا آ رہا تھا کہاں سے امرہ وطی کے کسی جنگل سے بھاگا بھاگا پیٹھن پہنچا جب پہنچا مہاراشترا میں تو بولتا ہے کہ نوکر ملا بولے اکنات جی کا گھر کون سا ہے تو نوکر کون تھا بھگوان تو بھگوان بولے چیک کرو وہ لکھ تمہیں کیا کام ہے اکنات سے کہہ رہے نہیں نہیں ان کو کچھ بتانا ہے کہ کیا بتانا ہے کہاں میں زامنے رکمنی جی پرکٹ ہوئی رکمنی جی نے کہا دوار کا دھیش اکنات کی گھر میں نوکر بن کے سیوا کر رہے ہیں میں اکنات کو بتانا چاہتا ہوں پربو کے درشن کرنا چاہتا ہوں تو بھگوان نے اس کو درشن تو دیئے نہیں اور بھگوان بولے اچھا دیکھ لو اکنات کا گھر یہی ہے تمہارے گھر میں جو نوکر ہے تمہارا کھنڈیا وہ کھنڈیا نہیں ہے وہ سمیم دوار کا دیش کرشن ہے تمہارے گھر میں بارہ ساتھ سے سیوا کر رہے ہیں کہے کیا کہہ رہے ہیں تپس ہوئی کہے ہاں میں نے ساکشت رکمنی جی سے بات کی ہکتم پیروں سے زمین کی سکی کہ میں نے پربو سے سیوا لی میں جی سیوا کرنے کے لیے پربو نے کی سیوا لینے کے لیے گلانی سے بھر گیا میرا جیون دتکار ہے میرے جیون پر دھکار ہے بہت رونے لگے بھگوائن کی وگرہ کو پکڑ کر چرن دونے لگے پربو کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ میں نے آپ کو نوکر بنا کر رکھا کیوں کی آپ نے ایسا مجھے درشن دیجئے میرے من کو سنتشت کریے کہاں گئے پربو کیوں چھوڑ گئے خانڈے آ خانڈے آ خانڈے آ رونے لگ گئے تو ان کے وگرہ میں ان کے نوکر کا صورت پرگٹو جس روپ میں رہتا تھا بولے ایکنات چنتہ مت کر میں تمہارے گھر اس لئے رہا کیونکہ تمہاری بھکتی سے میں بڑا پرسند تھا تم نے یہ ہری بھجن جن جن میں فیلائی ہے یہ جو ہری کتھا تم نے جن جن میں فیلائی ہے نا اس بھاگوت کتھا کے پھیلانے سے اس کرتن سے میں تم سے اتنا پرسند ہوں کہ میں تم جہاں چلو گے تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے چرنوں کے رج لینے کے لیے میں بات دے ہو گئے میں پیچھے چلتا ہوں اس لئے میں تمہارے گھر سیوا کیا آنکھوں میں آنس ہوا گئے پرابو 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 سنتوشٹ ہو پرشن کیا ان کی پتنی نے ایکنات کینے کہ پرابو اگر آپ سچ میں وہی ہی تھے تو آپ نے اس تپسنی کو درشن کیوں نہیں دی بولے کیونکہ وہ تپسیا کرتا تھا بھجن نہیں کرتا پوجا میں اور بھجن میں فرق ہے اگر بطی دیا لگا کے تحلی بجا دینا یہ پوجا ہے اور ہرے کرشن ہرے کرشن مالا کرنا بھاگوت پڑنا یہ بھجن ہے تو آپ بھجن کر رہے ہیں کی پوجا کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں اور بھجن کریں تو ٹھیک ہے لیکن کیول پوجا کریں اور بھجن نہ کریں تو کیا ہوگا شرم اے وہی کیولم سارا شرم بیرت چلا جائے گا اس لئے بھگوان نے کہا اپنے جیون میں بھجن کو لے کر کے آؤ ایک نات نے ایک نشٹ ہو کر کے بھجن کیا اور انہوں نے جیون کا ایک نیم بنا لیا روز بھاگوت قطع کرتے تھے اور مہاراتشرا کے ہزاروں بھگت آتے تھے ان کی بھاگوت کے پروچن سننے انہوں نے اپنا جیون بھاگوت کو دیا ایک نات اور انہوں نے رامان کے اوپر تات پر لکھے بھاگوت پر تات پر لکھے بڑے سندر بھکت تھے آدمی بولتا ہے بھکت بن جائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھکت بن گے مالا کریں گے تو مالا پتہ چل جائے گا بولے نہیں آپ مالا کریں گے آپ دوائی لیتے ہیں تو آپ کی اندر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیور ہوتا ہے آپ ٹریٹ ہوتے ہیں انفیکشن تھا تو دوائی لینے سے انفیکشن چلا جائے تو ایک نات جی بھجن کرتے تھے کیسے پتہ چلے پیٹھن کے بھرامان انہوں نے کہا اس کو پتہ کرتے ہیں بڑا بھگوان کا بھگت بنتا ہے ہم نے سنا ہے بارہ سال اس کے گھر بھگوان نوکر بن کے گئے چیک کریں کتنا بھگوان کا سیوہ ایک مسلم بکٹی کو بلائیا اس کو پان کھلا کے کہا جبکہ گنگا سے گوداوری سے نہا کے آئے تو اس کے اوپر تھوک دینا تو وہ گوداوری سے سنان کر کے آئے تھے صبح صبح تو ان کے اوپر اب جب تھوک دیا تو ان کے کپڑے گندے پھر پہنے پھر آئے اس نے پھر آم یوم آتھو ہری کرشنا پھر چلے ایسے ایک سو آٹھ بار اس نے تھوکا وہ جب ایک سو آٹھ بار تھوکا تو ایک ناچ جی دیکھ رہے ہیں برہمن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کروڈ ہی نہیں آرہا کوئی ہمیں تھوڑا سا الٹا کیا بول دے ہمیں تو بہت تکڑا کروڈ آجاتے اس کو کروڈ نہیں آرہا ایسا کیا ہو گیا جنہیں بھجن کرتا ہے جو بھجن کریں گے وہ کروڈ نہیں کرتے ان کو اپمان اور مان کی ویلیو نہیں رہتی جو بھجن نہیں جن کا کچھا بھجن ہوتا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی بات بوری لگتی ہے آپ نے ہم کو مالا نہیں دی ہمیں پرشاہد میں کیلہ دی دیا اس کو زنطرہ دی دیا بڑے بن رہے ہیں ان کے اپنے چھوٹی چھوٹی بات پر رشت ہونا اس کا مطلب بھجن کچھا ہے ایک نات کا بھجن ایسا ایک نشٹ ہو گیا تھا ایسا نشٹ ایک سو آٹ بار تھکنے پر بھی ایک نات نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرہ کر کہا اس مسلمان ویتی سے پربو تمہارے مکھ میں درد ہو رہا ہوگا پان چباتے چباتے کتھا اور چونے سے موں میں چھالے ہو گئے ہوں گے آئیے میرے گھر میں ایک عوشت ہی ہے میں تمہارے موں میں ملم لگا دو پھر بھی اس کی اس کی برائی نے کہی اور وہ نے لگا کون ہیں آپ کون ہیں آپ اپنے گلے میں مالا پڑی تھی اتار کر اس مسلمان ویتی گلے میں پہنا تھی بولے دھن ہو تم تمہاری بڑی کرپا ہے کہ میری کرپا میں تو آپ کو کرو دلانا چاہ رہا تھا میری کرپا کہا ہے بولے آج تک میں سوچتا تھا ویچاروں میں کہ کسی دن ایک سو آٹھ بار گنگا جی میں سنان کروں گا لیکن میرے جیسا آل سی دیکھتی ایک بار سے زیادہ کبھی سنان کرنی پایا مالو بھلے مانوس آج تیرے چکر میں میرا ایک سو آٹھ بار کا پران پورا ہو تو آپ کی منوستیتی بدل جائے گی یہ بھجن بتائے گا آپ کتنی مالا کر رہے ہو آپ وشم پرستیتیوں میں کتنے گمبیر بنے رہتے ہو کتنے پرسنچت رہتے ہو یہ بتائے گا ہم بھی تا بھاگتے ہیں ہم پرشاید لیں گے اوپر چڑھنا تو ہم کو مالا دیدی ہم کو چننی نہیں پہنائی ہم کو زواغت نہیں ملا بیچارے کاوشک جگر کس 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 کنے ہوا کس 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 کنے ہوا اگر مالا کرے گا ویکتی اس کے اندر کسی پتا چلے گا پتا چلے گا ویکتی کا حرد ہے شد چت ہو جائے گا ایک دم شد چت بھگوان نے کہا یہی مطلب ہے جو میرا بھجن کریں گے مام بھجن کریں گے مام بھجن کریں گے یہ ہنس افتار کا آخری واقع ہے کون ہو رہا ہے ہنس افتار میں بھگوان نے کہا مام بھجن کریں گے چتوس کمارو جو میرا بھجن کریں گے ان میں دو گون آئیں گے کون سا پہلا سروے نیرگون آم وہ مجھے نیرگون مانیں گے نیرگون کا مطلب کیا لوگ بولتے ہیں نیرگون مطلب نیرگون کا مطلب بھاگوات کہتی لکھا ہے یہاں پر آپ پڑھ ستے ہیں نیرگون کا مطلب ہے جو تینوں گونوں سے مکت ہے نہ ستوگون رجوگون اور تموگون میں جو بندہ نہیں ہے وہ پرہو نیرگون کا آکار ہے اس کا مطلب گونوں کا بندہ نہیں ہے اس لئے ان کو نیرگون کہتی ان کا آدھیاتمیک بہت سندر سروپ ہے بہت سندر ہے نوین نیرد شامم نینے اندی ورلوچنم یشو دانندن نیمی کرشن گوپال روپنم کرشن کا گوپال روپ ہے سندر ہے نوین روپ ہے نیرد بادنوں جیسا سندر سروپ ہے ان کو نیرکار کہنے سے کیسا لگے گا میں نے اپنے دادا جی دیکھے نہیں پوٹو میں دیکھے پتا جی سے پوچھا کون ہے بولے دادا جی دوست آیا کون ہے کہے دادا جی کیسے تھے کہہ میں نے دیکھا نہیں پھر بھی تو بتاؤ کہہ نیرکار تھے کیونکہ فوٹو ہی تو دیکھئے دیکھے تو نہیں دادا جی جب میرا جن مہا تو وہ جا چکے تھے تو نیرکار ہو گئے جو دیکھا نہیں وہ نیرکار ہو گیا ایتا مطلب ہوا ارے شاستر پڑو سندر سروپ کا درشن ایک ناتھ کے گھر میں کلیوک میں پربو نے سیوا کری ہے اپنا سروپ دکھایا اور کہا مام بھجن تھی جو میرا بھجن کرتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میرا بہت تک گھنوں کا بندن نہیں ہے میں نیرکھنہ ہوں میں ادھیاتمی گھنوں سے پریپورن ہوں میرا سندر سروپ ہے اس کا دوسرا گھنوں کا نیرپیکشہ وہ اپیکشہ نہیں کرے گا کسی سے امید نہیں رکھے گا ایک بھکت نے مجھے کہا پربو جی میرے کبھی بیجتی نہیں ہوئی میں نے کہا ہوئی نہیں سکتا سکول میں ہوئی ہوگی کالج میں ہوئی ہوگی بھکتوں کے سماج میں آب بھکتوں کے سماج میں کسی نہ کسی راجنے تیم ہے کہیں نہ کہیں تو تمہاری بیستی ہوئی ہوگی کہا رہا نہیں اینا نے کہا تم کیا بچپن تے شدھ پوروش ہو کہہ رہا نہیں ایسا بھی نہیں تو بیزتی کیوں نہیں ہوئی بولے اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کبھی عجت کی کامنا ہی نہیں کرتی اگر آپ عجت کی کامنا کرو گے تب ہی تو بیزتی ہوگی آپ آئے پر آپ عجت کی کامنا کرو کہ مجھے سممان ملنا چاہیے تو آپ کو بیزتی محسوس ہوگی گیا تھا عجت مانے ملی نہیں لیکن آپ جاؤں گی نہیں عجت کی کامنا سے تو جو مل جائے ایک پھول کا ٹکڑا مل جائے اب چاہیے تو تمہیں بہت اور کاناچک کرو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ یہ بھگوان کہہ رہے ہیں ایسا جو بھجن کرتے ہیں میرا وہ اگن ہو جاتے ہیں میں بھی نرگن ہوں اور میرے بھکت بھی تینوں گنوں کے بندن سے مکت ہو جاتے ہیں اتنی بات بھگوان نے بولی کشن کہتے ہیں اوڈھا اتی میں چھن سندے ہا مونیا سنک آدھے اوڈھا میں نے ہنس روپ میں سنک مونیوں کو یہی سندیش دیا سبا جائیت وم پر آیا بھکتیا اگرنات ہم سنستوے سندر سندر ستکیوں سے سبھی کماروں نے اپنے پرشنوں کے سنشے پائے تو دل بڑا سنتوشت ہوا کل مجھے کچھ بھکت بول رہے تھے پرابو جی ہمارے بہت سارے سندے تھے لیکن تین دن میں سارے سندے سانت ہوئے من بڑا سنتوشت ہوا ہے ایسی تتوش کماروں کے پرشنوں کے اتر پا کر تتوش کمار کیا ہو گئے تھے سندے سنتوشت ہو گئے اور پھر انہوں نے بھگوان کا پوجن کیا تے اہم پوجیتا انہوں نے بھگوان کا پوجن کیا سنتوشت ہو کر کے پوجن ہوا سینیا کہا سنستتہا پرمرشیو نے میرا پوجن کیا پرٹیو سواکم دھام پشت پرمیشتھی نہا اور ان کا پوجن سوکار کر کے میں نے اپنے پنک سپرن سندر سندر پنکوں کو اڑایا اور پناہ اپنے دھام ویکھنٹ کو چلا گیا حنس بھگوان کی تو حنس بھگوان کا ہم نے یہاں پر بھجن سنا کرتن سنا کتھا سنی تو اس سے ہمیں ایک شکشہ لینی چاہیے ایک شکشہ کیا لینی چاہیے ہم کو کہ ہم اچھا بھجن کریں گے یہاں سے آج آپ جپ مالا لے کر کے جائیے اپنے جیون میں جب کرنا پرارم کریں اور کتنے بھی بری عوستہ میں ہو آپ بھجن مت چھوڑی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایرے گروہ ویشنوں کی مجھ پر ایسی کرپا ہے میں چالیس دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا لیکن اس کے بعد بھی کرپا کے قارن میری کو اس میں کوئی پریاست نہیں ہے میرے گروہ وروں کی کرپا سے ایسے ہسپیٹل میں چالیس دن ایڈمیٹ رہ کر برا حال لیکن پھر بھی میرا کوئی دن ایسا نہیں گیا جن دن میں نے اپنی سنکھیاوں کو پورنا کیا کبھی ایسا نہیں اور میں نے بہت بھکتوں کو دیکھا ایسا کہ وہ اپنا نیام کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں تو ہم کو بھگوان پر پورن بھروسہ کر کے رہنا چاہیے اور کسی بھی پرکرات سے ہم کو ہمیشہ ایک ہی بھاو میں رہنا چاہیے کیا بھاو ہے اس بھاو کو ہم ایک بار بھجن میں گائیں گے اور اس کے بعد پھر آج کی کارکرم کو پورنگتا کا ورام دیں گے دھیان پوروک آپ سب سمجھ گئے ہیں آج ادھند کرتن ہونا چاہیے آج کتھا کا یہ پورنتہ ہو رہی ہنس بھگوان کی کتھا ہم نے سن لی ہے ہاتھ جوڑ کر کے پھلے بھاو سے ہردے سے گائیں گے میرے ساتھ پربو ہم بھی شرنگت ہیں سویکار کرو تو جانے پربو ہم بھی شرنگت ہیں تو شرنگتی کیسے ہوتی ہے ہم بیچ بیچ میں ایسے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہرے کرشنا ہرے کرشنا کیوں جب کسی بینک میں ڈکیتی پڑتی ہے اور پولیس والے آ جاتے ہیں اور چوروں کو دیکھ لیتے چور کرتے ہیں ہنہیں گولی میں چلانا ہینڈس اپ ہینڈس اپ کا مطلب ہوتا ہے شرنگتی ہمارے شیچترن مہا پربو بھگوان آئے اور انہیں اپنے وگرہ میں ایسے ہاتھ کر کے کھڑے رہتے ہیں شرنگتی دکھائی ہے کہ ہمیں شرنگت ہونا چی تھاکور جی کے ہاتھ اوپر کر کے ہیں ایک بار کر کے دکھائیں اپنے ہاتھ شرنگتی کیسے ہینڈس اپ اس کا مطلب کیا ہے پربو اب مایا کی گولی چلانی بند کرو ہم تمہاری شرنگت میں آئے ہیں پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے سویکار کرو تو جارے پربو ہم بھی شرنگت ہے موسیقی پریمی جن تُم کو باتے تُم بھگتی مش میں آتے پریمی جن تُم کو باتے تُم بھگت کی مش میں آتے ہم کٹی لہے دیسے کلوشت اُپکار کرو جانے ہم کٹی لہے دیسے کلوشت اُپکار کرو جانے پریمی جن تُم بھگت کی مش میں آتے تُم بھگت کی مش میں آتے تُم بھگت کی مش میں آتے تُم بھگت کی موسیقی موسیقی گیانی تم میں تن میں ہے گیانی بھی تم میں لے ہے گیانی تم تم میں تن ہے گیانی بھی تم میں لے ہے ہم اگیاں دی چن چل چت نستار کرو تو جانے ہم اگیاں دی چن چل چت نستار کرو تو جانے ربو ہم بھی شکر آئیے سکار کرو تو جانے ربو ہم بھی شکر کرو تو جانے موسیقی 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 جیبن نئی آجر جر ہے پل پل میناش کا بھر ہے جیبن نئی آجر جر ہے پل پل میناش کا ڈر ہے ہے تے ہی ایک پتت کو غب پار کرو تو جانے ہے تے ہی ایک پتت کو غب پار کرو تو جانے جبن ہم نے شرعہ کرو تو جانے ہے تے ہی ایک پتت کو غب پار کرو تو جانے موسیقی 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 موسیقی